جا رب حسین بحق حسین عشف سطر الحسین بزبور الحجت ابن حسن اللہ علیہ السلام جا محمد و یا علی و انتو مرکا فیان فتفیان و انتو مرکا فیان فتفیان و انتو مرکا لیان فتفیان جا کشف القرب امبچ حسین علیہ السلام اکشف قربی و قرب المومنین بحق حقیق الحسین یا اگل فضل الارباس یا غیاسل مستویسین عبسنی بحق جناب سیدان سلام اللہ علیہ اللہم ماصل علیہ محمد امبا اول محمد معجل فرج امبا ساہلہ مغلق درور پر محمد و عالی محمد دعا ہے خالق پانجتن بطفیل پانجتن باگ اس صفح آزانو اس مقام مجلسو اس امام باگگاہنو مولا قیامت تک آبا ہے بانیان دے رسک اچھ مولا کے زافہ فرمائے اتنے بھی مومنین مومنات اس باگ ذکر واسد اس مقام تے موجود حاضرین پاک موزمہ سینڈ امب الہسنے مختور میں کونے اس حاضرین کو قبول فرمائے میری جنگ میں نردی حاضرین مبارس زمانہ شہن شاہ کون و مقام امام اخر زمان سرکار دبارگج قبول ساڑے مجرد تمام دے تمام لمحات بندنیت شمار اومد شغل شمار اومد دور درازت وائیاں مامد دییاں ساڑے درازی جان دعا کر کے جان چونکہ وقت قبولیت ہے اور اس قبولیت دی گھڑی اچھ ساڑیاں دی باگ بارگج جو منگیا جائے عقیدہ ہے یقین ہے کہ وہ قبول ہوں گئے جتنے بھی اس بستی دے ازادار مولا دی بارگج چلے گئے مالک درجات پلا بفرمائے کتنے بھی اس بستی دنوں جوان نے مالک صاحب نوپے دروزگار اتا فرمائے جو اولاد واسطے سے ایک دن مالک زندگی آلے پتر اتا فرمائے جو بیمار ان مالک شفاہ اتا فرمائے نام بنام چونکہ بہت طیبیل فرست ہے استماعی دعا ہے مولا ساڑے سارے اندرے گناہ ماہ فرمائے ملک پاکستان دی مولا خیر فرمائے آفت بلا جو بھی پوری دنیا چاہے میرے مالک اس کو نجات عطا فرمائے علماء اور ذاکرین اور ازادار جو ازاداری دے جورمچ قید جن میرے مالک انہوں جلد رہی عطا فرمائے آمین آکھنا زبان پندے کی تھکدی نہیں او بتا اڈا کو امیرے جڑا امام حسین اللہ سلام دے گھار اس پہ کے تب منگیے مولا حسین کو انہوں تے بتا آمین ہی ناکھے جس جس نوں اللہ محمد اور آل محمد نال کوئی غرض ہے اس نوں آمین ضرور اپنے چاہتی ہے میرا مولا میرا مولا اپنے آخری حجت امام الاصر بقیات اللہ حقیقی وارث امون حسین میرے بار میں مولا کے ضرور اشتا جائے میرا مولا ساڑے سارے اندیا دعا مجھت جا فرما قبولیتِ ادعا واسطے ایک سلوات بابا زبان پر میری حیثیت اقبانی دی ہے اور دیگر معززین مہمان زاکر بھی کافی سارے تشریف فرمانے کہ صرف حاضر ہی مقصد ہے مولا قبول فرما لمن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت جزیدیت جزیدیت اہل بیعت دشمنات اللہ ازاداری دشمنات اللہ پاک سیدان دشمنات اللہ باواز قلم سلوات اللہ اللہ صلح اللہ محمد اللہ میرے سامنے ایک فلکس آگئی حج شعباز علی مولا ترجات بلند فرما لے بڑا مقدر عالی مولا ترزوار جس انہوں کربلا دفن دے جاملے اس دا مقدر اس تو بلند کی ہو سکتے مومن جتے بھی مرے وہ پاک اگر اس نو پسند کرتے تے اپنے پول بولا لیتے حکم میں نو آفیس صاحب علومی ہے تے بانیان علومی ہے وقت بھی تھوڑے مگر ایک گل کرنا ضروری سمجھنا موت دی دعا کرنی چاہیے دیے جب بندہ موت دی دیاری کی دی لٹھا ہو جائے تیاری ہوئے تے بندہ دعا کرے تیاری کر کے بندہ دعا کرے تے پھر جلدی قبول ہو اگر تُسی سچیاں نال ہو تے پھر موت دی تمنہ رکھا کرو اے حکم خدا ہے تو انہوں میری آواز صحیح آ رہی ہے میں اس پاس ترڈ سپیکر دو پچھے ہو گئے ہمیں شاہد آواز دونوں صحیح مل جائے مومن جتے بھی دفن کریے اگر اس لی مٹی خواہ کے شفاہ لیے کہ انہوں کربلا نصیب ہو جائے گی ایک چھوٹی جی گل کر کے فضائل بھی ہو جائے گا تے وہ ٹائم ہی کھو نہیں وہ کیا ٹائم ہی بس مالک سانو سرات مستقیم تے ثابت قدم رکھا باقی کللہ انشاءاللہ چودری صاحب بکھو پر سنجھ ساتھ لکھو ایک سلوات پولے باقی کللہ سلوات پولے سلوات پولے سلوات پولے اوز باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن سلوات پولے اللہ بسم اللہ صورت بسم اللہ اللہ سلوات پولے نو اللہ اللہ علیہ وسلم 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 محقی اللہ علیہ وسلم 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 چل پہے ہیں ایک روٹین کی ذاکری تھے تحقیق کی ذاکری بھی سننے چاہی تھی نو محرم مشہور مچیا تیہون بی بی آئیاں پاک سعیدہ در خیمے اچھے آلیا کہ دھیر سارے لوگ جو جمع ہو گئے مقصد سینڈ فرمایا حزین دا قتل میں آلی ماں غیرے مولی ماں میں جان دیا ایک کو سوال کیتا آلیاں چادرہ سینڈ فرمایا جب تک ابباس موجود ہے چادرہ موجود ہے میرا دل ہی جو میں جناب ابباس نہیں کوئی بینڈ پڑا تاکہ سعیدہ نمان ہی جناب ابباس پاک سینڈ زہرہ دیتواہ جناب ابباس دھیر دھیر سارے بچے اندھی آز کا نام ہی جناب ابباس بسم اللہ سید تشریف لے کربلا دے دو شہید حسن دو شہید حسن کربلا زیادہ تفاہ امام حسین سلام تو اجازت منگی ہے سبح اشورت علیہ کے اثر اشورت تک جڑا بھی سپاہی امام حسین سلام کل گیا مولا اجازت امام فرمایا بسم اللہ لگا جایتا میدان گیا جنگ لڑی شہید ہویا اس امام من کبھاریا امام اس لی مدد واسطے پہنچے لاز چائی گنج شہداج جاگر ہر شہید ایک دفعہ گیا مولا کل اجازت منگن امام نے اجازت دیتی دو شہید احسن بلا دے جنہاں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مگی اجازت تو حسین مولا فرمایا نہیں کچھ ہوتے صحیح اکیڑے کڑے شہید ہیں ایک دا نام قاسمیں ایک مولا عباس ہے تاریخ جس نو دفعہ جنابی قاسم گئے اجازت منگن واسدے ہر دفعہ امام فرمایا قاسمیں تینوں کیوے ٹوراں تینوں ٹوراں میرے دو گھر اجڑ دن تو میرے بید حسن کی نشانی تو میری دھید اس کردہ تاج تینوں میں ٹوراں دیکھا تینوں میں غسن ہی آ رہا دے دوجہ شہید جنابی عباس میں بڑے قریب گھر شروع کی تھی تاکہ زیادہ وقت نہ لگ جائے میں غاسب نہ پڑ جاؤں میں میز بانا ہے میرے بہمانے عباس مولا جدوں بھی گئے مولا حسین نے سلام دیکھو تو ایک گل مولا کی تھی عباس تیرے ہوندیاں تک وہ خیمے بھی موجود نہیں تیریاں بھیڑا دیاں چادرہ میں موجود ہیں تو گھوڑے تو لہنے نہ خیمے رہنے نہ چادرہ لگیاں بالآخر ایک وقت ایسا آیا جدو مولا دے قدمت حطلہ کردن مولا لڑن دی نہیں تہوڑ مرن دی اجازت چاہدے وہ اللہ جانے عباس کے میں آکھ کیا ہو سی تو حسین کے میں سنے ہو سی تلیاں ٹے کے اٹھے زہرہ دلال سونے بیر نگل لیا داڑی تے بوسا دیتا روندیاں حسین مولا فرمائے عباس تیرے میں کی میں ٹوڑا تو میری فوج دا سپا سال آ رہے ہیں فاتح خیبردہ کتن عباس کھوڑا مار کرو نہ رو گیا دے مولا او فوج کی تھی جس دا میں سال آ رہا میرا فوجی تے کوئی بکھا نہ اکبر رہا نہ قاسم رہا نہ آون نہ جون مولا ہن خیمے بی بیاں دے وین باہر نہیں دے دے خیمے کو لگزرنا کسے خیمے جو اکبر دی ماں دا وین کسے پاسوں قاسم دی ماں دا وین کسے پاسوں جون دے اپنے لگ جان دے وین کسے پاسوں حبید دے بیٹیان دے وین مولا پین پرداشت نہیں امام فرمین جان ابباس پہلی گل جنو یاد ہے جب تک تو موجود ہے اے خیمے موجود ہیں تینوں میں نہیں ٹوڑ سکتا ابباس مولا پھر خیمے اہلے پاس سے آئے جملہ ذاکری دے کتاب دا نہیں ذاکر جملہ مگر گریہ دے اضافہ باس نے ابباس ذاکری نے پڑھے مولا خیمے چاہے تو منظر کیا ہے لبابا خاتون سامان سا پر تیار کی تے فضل جنگلی پکڑی مولا ابباس داخل اللبابا کن تیاریں آدھی اب الفضل کیا کرام صبح تلوئے کے ہون تک کئی دفعہ سکینہ خیمے جائیں ایک کو گل کر دی چاہتی چاہتا کے تھے میرے حسدہ تو تریکھا دئی لبابا فرمیتے ہیں جب تو آخری دفعی میں قرآن پڑھنا شروع کی تھا طلابت قرآن پڑھی مخلومہ دیدی رہی جب تو طبیل ہوئی طلابت ہاتھ کو آج چاہ کر دی میرے اللہ شاہدہ غریب کوئی نہ ہوئے ہون چاہتی بھی گلنے پہ سنتی گفت بوجھا رہی ہے مخلومہ چار سال دی سیزادی چاہتا سلام مخلومہ میرا بھی سلام ہایو تیری وفات و قرآن میرا بھی سلام چاہتا ہے گھڑ پانی دا اب آسا دن مخلومہ تیرے باب کل کئی دفعہ گیا اجازت نہیں ملی اجازت تو لے دے کوشش میں کرے ساں اب آسا مولا پانی دا وادہ دا وادہ نہیں کی تا کوشش دا اونا میں اب آس وادہ کرے تو وفا نہ ہوئے کوشش ضرور کرے ساں آدھی پکچاچا پشک میں پہ ویندیا تیاری میں کرنیا جملہ دوڑی روامن واسطہ نے کتاب دی کر لے اتھا نالبیت آیا اس محفلس جس ملسل زبان بیٹھے حسن قصدی کرے ساں جنابی آپ پاس دراز کا دھن بنو حاشر مچو میرے مولا پانی دا گھوڑا بھی دراز کا تھی جب گھوڑے کے سوار ہوں دے ہم پہ پیر زمینہ لگ دے ہمیں اتنے دراز کا تن جنابی عباس بس یہ سوچ دا رہے ہیں کربلا بہکے اتنا دراز کا عباس تھی اتنی قبر تیری توجہ نہیں ہے تو کسے نام تلاس چھیں اتنی قبر اللہ جانے عباس کے لگا مولا محفرما ہوئے جھک دے جھک دے ان جناب جھکے تو مخلومہ دے قدمہ تک اٹھا دے مش پہ گئی دروازے میں جنابی ہو سینٹے کے کھڑے آنے رو کے فرمے دے ناباس میں تیری بفا ہو سکتے سکینہ کیا بھی کرنی ہے بابا چاچے نو حل کماتے فرات کے پانی باستے بجن رگی ہیں کیوں سکینہ اسگر تس ہے اسگر بڑا پیار ہے ہاں بابا بیر جو ہویا شانہ بیرہ سلامتا بیر جو ہویا حسین رو کے فرمایا بیرہ جو میں تینوں پیار ہے میں نے وہی پیار ہے سوچ کے جو رہے تیرا چھے مہینے آگے میرا پتیاں سکال لنگئی ابباس ہو گئے تیار مکی تمہین میں بڑا بیانتے اپنے بھائیوں میں بردیوان ابباس جی مولا تیاری کر تیر پہلے خیمے جا سارے بی پہ انہوں سلام کر تیرا سفر آخرت ہے تو بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں بھی جانتے ہیں جا سلام کر کے آن گھوڑا تیار ہو گیا ابباس بھوڑے میں قریب رکھ گئے سجد لٹھا وطخبے لٹھا ٹھنڈی آحبار کہتے ہیں میرے اللہ عجمے غریب ہو گیا ابباس غربتہ ہو گیا کیوں رو کہ ابباس عبادی مولا نے تو پہلے سوار ہوں کیسے خیمے جو اکبر نکل دائی کیسے خیمے جو قاسے ماندائی کہ تیرے آنو محمد آدھے آنے گل ابباس برندی دیر آئی ایک مندی والا حاج رکھا چایا چاڑا چاچا تیری بیوہ بہتری چڑا ملائی ابباس با حق میں جناب سیدہ علیہ گھوڑے تے سوار ہو کے خیمے اچ گئے آترک کے متھے کے ظہرہ دیاں دیاں میرا سلام پاک بطول دیاں نوحہ میرا سلام پہلا شہید ہے علی اکبر دے بعد جس زندگی جناب ابباس سے گرد حالہ بڑھا کے پاک بطول دیاں دیاں ما تمہید ہے تو ایک کو گینڈ ہائی باغور باغور ابباس تو پھر چلے آئے ساڑیاں چادران ابباس باغور اس کے میں ٹھوڑنے خطبے کی میں پڑھنے ابباس آئے میدان مشک بھر لئی مقادرتی تمہید تیوین پڑھ کے تمہیں برکر ہوا لئے مشک بھر لئی بھوڑا جی میں خیم جام نہ جام اے پانی خیم میں ازاداروں جناب اپاس گھوڑے مجولان جتے گھوڑے ٹرنا شروع کیتے جو فوج اشکی آئے چلان ہویا خبر داؤ رے مشکی داؤ خیم میں نہ جاؤ جا پانی تر گیا جتی ہوئی جنگ ہر ویس ہر پاس ہوں کسے تیر مار ہے کوئی تلوار کوئی نیز کربلا دے چار شہید ایس نینا دے پتھران دی بار شوی پہلے پہلے ہو دو جا عبداللہ شاکری تیسرا قاسم دے چوتھا مولا عباس جنہوں کوئی شہے نہیں ملے اس عباس پتھر مار نے شروع کی دیں عباس مولا کی آواز گھوڑا پانے خیمے پہنچا مڑے سجا باز ہو گیا کلم ابا اس نے مشکیزہ کھپے باز اچھ لے تیروں کے فرمایا اسور نہ صدقہ ست بنجا قدمہ دا فاصلہ اب اس نے ایک باز ناز تے کی تے ست بنجا قدمہ دے فاصلے تے میرے مولا دا کھپا باز نہیں ہوئے رو بھی پینے تیروں کیا دن سکینہ تیرہ بھی صدقہ ہون مشکیزہ موچ لے کیا دن گھوڑا جلدی گار خائم پہنچا ازاداروں ایک لئے تیر چلایا مشکیزہ نشان تے تیر مشکیزہ چلگ تیر لگ نائی پانی زمین تے لڑے پانی نہیں لڑے ساری بی بی بیاں سموک گئی بچ لہتا نڈے ازاداروں ایک لئے جنابی اپا اسے سارتے گرز دوار کیتا اپا اس سر شگاف ہوئے سر دا شگاف ہو نا اپا اس نا زین تے آئے نا زمین تے آئے سوال بے کرنا بندہ گھوڑے تے سوال ہوئے پازون نال کوئی نہ ہو چوبہ سو لوگ ایک مقام تے آباز دینا بے آباز دی قدم رکا بچ بس گئے حق کلمار کیا دن بابا علی نبیان دا مشکل کشا میری مدد گوا یوں پڑھ سکنا جو آباز زین تو زمین تے آئے زمین تے مردی دے رہی جو مسلمان آباز تے جھوڑ بے کسے کتاب تی تاریخ تھی گل پہ در اتنا ظلم کی تے آباز 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 عمین تے جو میرے مولا حسین تر وین دو مہت کمر تر کیا دینا آباز میری کمر تُٹ گئی آباز ہون میں غریب ہو گیا پہلا پہلا چاہے بازو آباز دا چو میں ہا نال ست بنجا قدم دباغ تجا چاہے ہاں نال کر نفاؤ تیری وفا تو صدق پہنچ کے حسین مولا جناب اپاس دیکھ خوشبو امامت محسوس کی تھی آب پہشتی رہی بازو مار کوئی نال پہ زخمی زخم زخمی اب پاس اٹھنا سکتا خوشبو محسوس کی تھی حسین مولا دے پولا تو پہلے سلام کر کی آجنہ سلام علی قیام جب رسول اللہ اور رسول دا پتن میرا سلام امام سلام دا جواب دا سر چاہے جھولی جو چاہے شال اللہ کسے بیران بیران جنازہ نہ چاہت کو بیر جھولی سر چاہے دینا پاس میں تیری وفا تو سن کے دو حسرت آجن مولا میری آگ تیر کٹو حق صاف کرو کڑی آخری بیل دیارت کرو کڑے تیر آخی تی صاف زخمیا کھول کیا دن مولا تو تیر باقی غریب ہو روکے دارہ دا پترہ دے باو جزت تیرا جا بیر چھوڑ جائے غریب نہ ہو گئے ابباس کو حسرت نئی مولا ایک حسرت میری لاش خیم نہ جاؤ جملہ پھر کتاب دا ابباس تی لاش اس قابل نئی جو خیم امام فرمی جن ابباس میں اکبر بھی چاہے میں قاسم بھی چاہے میں ہور بھی چاہے میں آون بھی چاہے ابباس تیری لاش جو نہ چاہے جن اکبر چاہے ابباس میں نہیں چاہ سکتا اکبر ترام اپنا رو کیا دن مولا اکبر نے باز نال لائے توڑا پترا توڑا سہارا بڑے میرے حق نال کوئی نہیں اکبر اکبر کو منائی ایک میری بھی مولا حکم امام فرمی دن میں نو اٹھائیس سال تُو آقا سڑے تیرا آخری بیل ہے نو لکھ پیاس سن گئے ایک بار میں نو بھرا ساڑ آدھر مولا کی میں سڑا تو پتول دا پتر میں گنیز دا پتر ہوں امام فرمی دن میری انگلند درمیان ویک دی دیکھ مدینہ چالی گھر نو مل دی اجازت مقاڑی تی مجلس اجازت ملن دی دی رہی جو باؤ زخمی لاب متحر رکھ روکت ہیو میرا کربلا ودو ویر حسین ہیو پتر موی ویر حسین بار بار بین سڑے ہون مولا حسین لبا کی ترک آدھر مولا تیر بعد بیرا سڑے ہون بنا کیوں کر دی امام فرمی جن میں تیرا زخمی سار بلند کرنا ایک بار یو خیمے دے درواز تیوے کو کنا دے پیچھے تیری سید سر نارا روکت یہ حسین اپاس واق مہنو بھی بھی سڑے ہون اپاس لین بلند روکت جن کربلا اچ لڑی گئی قیدن ازادار ہر لئی شہید تیش حادث تے بعد خیمت اس شہید نام چاک رین بلند اکبر دلاش گئی ہے اکبر دوین کاسم دلاش گئی ہے کاسم دوین کربلا کے شہید چوبائے شہید ابباس ابباس تی شہادت تی خبر خیمے پہنچ ایک وین بلند دویا واہ ہی سرسید داوتار کہا میں یتیم ہوں پھر ہو کے عشق بار کہا میں یتیم ہوں کربو بلام زین سے اپاس جب دیرے زینب نے پہلی بار کہا میں یتیم ہوں چناب کی بلا سید موسن باش شاہ صاحب اف بدی ذکر محمد اہل بیت محمد بیان فرمانگی کل بھی دو چاک دیوچ مجلس ازاہ پڑھنا لسیبان علامہ غلام عباس قومی صاحب ازاد حسین گجر شہد عظاماتی مشور مشور معروف رویخان علی جون اور غلام حسن جعفری شاگرد خاص حیوی حسن صادق دا اور ذکر غلام علی بھٹی اف کماری ذکر محمد وآل محمد بیان فرمانگی کل دو چاک دیوچ اور ترئی محرم اچھ کے را چردہ دبی مجلس ازاد سید غلام عباس شاہ صاحب اب شاہ دیوار سید زیغم شاہ صاحب آفتی مابوٹ شاہ اور جناب نجم علی شراز ملک علی ازاد کوکر سمیت کافی زاکر ترئی محرم اچھ کے را چردہ دبی مجلس زاہر زاکری ازاد کتاب فرمار جناب جسام فخر زاکری کاری شہن 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 محرم محمد اچھ بیان اور انت بار جناب قبل سید غلام عباس قازمی صاحب آف شاہ دیوال ذکر محمد اچھ محمد بیان فرمار جناب قبل سید محرم بسم اللہ محمد سید محمد سید محمد بیان محمد وعفرنا وقابد برمس قطعیم فائما حتی تسکنه وذکارت ومت تباق فی مات بیان یا ربا محمد بار محمد سلی اللہ محمد بار محمد محمد بار محمد اے اللہ محمد بیان محمد صدق بانیون مدی سلی سفر زا بچھ محمد ادت شریف کیا رہا لہ اصلاح خیر کے رہا اپنے پارک اپنے پارک اپنے شما آئی بیان ایمی ابیشہ سلی جوئیں ابیشہ سلی اوغی رہی جت محمد والے موسیقی 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 محمد وآل محمد جسمت اللہ موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 علی دی محبت علی عباد شاہ دی محبت معمولی شہنی تو آنڈی محبت میں وہ ایک کے دل چند ہے چار سترہ میں اور سنا رہی نبی دی حدیث اُطلبُ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّهَد اے ہر سکول دے اُطلبِ لکھی ہوں دی علم حاصل کرو گوھر تو لے کے گوھر تب جبکہ روح نکلے تو بندہ ختم بزاہت ہے لیکن نبی کیوں فرمایا علم حاصل کرو گوھر تو لے کے گوھر تب گوھر علی علم اوہے جیڑا بندہ مر جاوے تو شیعہ اپنے روح دیں دیں دو جیاناں قدی نہیں دیتا کی علم ہے اب خوٹے دو گلنگ کریں جا جدو بندہ مر جاوے سارے سن دے ہو مگر میں تھوڑی وضاحت کر دے ماں بندہ ہی قبر جلان دے اُس بندے دے اے موڈنڈا پتے ہندہ کیے اُسنو سبق دیتا جاندے سبق کی ہندہ اِذَا عَتَاقَ الْمَلَقَانِ الْمُقَرَّبَانِ الرَّسُولَانِ مِنِنْ دِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَى وَسَالَكَ اَنْ رَبِّكَ وَانْ لَبِيِّكَ وَانْ دِيكَ وَانْ کِتَابِكَ وَانْ قِتَابِكَ فَلَا تَقَفْ وَلَا تَعْذَرْ وَقُنْ فِي جَبَابِهِ مَا اللَّهُ جَلَّا جَلَا رَبِي وَمُحْمَدَ قَبِي وَلِسْلَامِ وَدِي وَالْقُرَانِ وَكِتَابِي وَالْقَابَكَ وَالْقَبْلَدِي وَعَلِي 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 وَعِمَا اللَّهُ قَتِرتِ سَوَالْقَرَنْ عَنْ رَبِي قَتِرَ رَبْ كَوْنَ وَانْ نَبِي قَتِرَ نَبِي قَوْنَ وَانْ دِيكَ قَتِرَ دِيكَ وَانْ قِتَابِكَ قَتِرَ اِنْ قِبْلَدِ قَتِرَ قِبْلَةِ دَنَا عَلَقَهُ مَا امَامِ قَتِرَ اِمَامُ قَتِرَ میرا خیالی میں بس سے کرنا تُوسری اس گلتوں تھک گئے ہندہ کیے وَقُلْ فِي جَوَابِهِ مَا انہوں دے جواب ہی تو اکنہ اللہ جل جلال ربی اللہ میرا رب ہے وَمُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وَعَلَهِ نَبِي محمد میرا نبی ہے وَالْقُرْآنُ وَكِتَابِ قُرْآن میری کتاب ہے وَالْقَعْبَدُ قِبْلَةِ 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 مَیرَا قِبْلَةَ ہے وَعَلِيٌّ وَعَلَادُ الْمَعْصُمِنَا اِمَامِ عَلِيٌّ وَعَلَدْ بَارَبْ اُمَام میرے مَعْصُوم اِمَام ہندہ کیے اوہ سبق ہو گیا ایک سلوات سارے پڑھیں ملکے پھر بھی سلوات سارے بلندوار بسم اللہ علیہ ہندہ توجہ میرے الباست کرو کاری محمود حسین برگ عالم دین گزرے شائر ہیں انہوں نے منظر نامہ لکھیا قبردہ کیونکہ بات ہو رہی ہے قبردہ بسم اللہ علیہ بسم اللہ ایک سلوات سارے پڑھو بے بندہ کابو آ جاوے پلس دے دکی سے مہکمے دے تجیو انہوں بغیر کو جاکھے اچھاڑ دیں تو بڑی کل نہیں اس بندے آگنا آئے ان دعا سلام کر کے تو میرے نا روا گیا کاری صاحب نے قبردہ بارے باوجی چار سترہ لکھیاں تلقین دی گا لو آئی جیڑی میں تو انہوں کے سنا چکا انہوں نے سوال کی تا گیا تو سنجھے قبرد گئے مومن مجھے قبر میں لٹا کے چلے گئے مومن ہنجی کرنے مومن مجھے قبر میں لٹا کے چلے گئے اور عالم بھی تلقین سنا کے چلے گئے سمجھو علیہ اگلیاں سترہ اور عالم بھی تلقین سنا کے چلے گئے اوہ فرمیزن انگڑائی لے کے میں نے کہا جب یا علی مدر تو منگر نبیر ہاتھ ملا کے چلے گئے ہائی دری کیا نار علی نے بچ رکھنا ہے بھار کبردہ بھارا بابا بابا اوہ فرمیزن انگڑائی لے کے چلے گئے اوہ فرمیزن انگڑائی لے کے چلے گئے شبر شبر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی علی 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 نگر نگر گلی علی 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 اے دل میں محبت صحابی علی بھائی جنی بھائی نارے چھانا لکھ راڑا اے دل میں محبت صحابی لے کے چلے گئے کسیدہ پڑھئی ہے جی بغیر توقف دے جی ربائی میں دوبارہ پڑھ دیں وہاں مومن مجھے قبر میں لٹا کے چلے گئے اور عالم بھی تلقین سنا کے چلے گئے اوہ فرمیزن انگڑائی لے کے میں نے کہا جب یا علی مرد تو منگر نگیر ہاتھ ملا کے چلے ایک صلوات سارے پڑھو تمہیں نہیں آرہی آواز گٹھا لیں تھوڑی یہ آواز گٹھا دیں اللہ دی قصیدہ دو پہلے میں ایک منٹ دکال کرنی ہے اللہ دی قدیم ترین مخلوق بعد از خدا محمد اور رہل پہتے ہیں خدا دے بعد خدا دی قدیم ترین مخلوق کون ہے محمد و اہل بیتے محمد ان یعنیم بزرگ فرما گئے کہ آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے توجہ منتشر نہ کرو توجہ میرے لفاظ سے کرو اے اللہ دی قدیم ترین مخلوق سب تو پہلے حضوردہ دمانہ حضوردہ دربار و جناب جبریل آگئے لوگ آندھے رہے جبریل بیٹھے رہے یک دم اچانک کیسی ہستیدہ ورود ہویا جبریل تو مسلح چھٹ گئے اٹھ کے سلام کی تابہ اچھا تھا نبی فرمایا جبریل سارے آئین تو نہیں اٹھے آ اے آئین تو اٹھ گئے ہیں جبریل آدھن مولا اے سارے ہیں میرا استاد کوئی نہیں 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 میرے نال نال سفر کرو تو بات دی سمجھا جبریل فرمایا اے نا سارے ہیں جو میرا استاد نہیں جیڑا آیا ہے میرا استاد ہے اور نبی فرمایا تیرا قدر استاد بنے ہیں جبریل آدھا جب تم اللہ من تخلیق کی تا من خلق کی تا اللہ میرے تے سوال کی تا اللہ فرمایا من آنتا من آنا تُو کون میں کون میں جبریلؓ کیا آنتا وانا آنا تُو تُو ہے میں میں اللہ دو جیواری پوچھے ہے میں واتو جواب دیتا تُو تُو ہے تَو میں میں تو اس وقت ان کی آگے اس میں نے فرمایا ہا اللہ نال این گلہ نہیں کری دی ہے جو میں تو پیہ کرتا ہے گستاغی نہ کر اللہ دے سامنے عدب نال بول میں آگے جی کی میں عدب نال بولا اس جوان من پہلا سبق دیتا اس میں نے کہا تُو آگ انتا رب جلیل اسم قل جلیل تُو رب جلیلے تیرا نام جلیلے انا عبد الظلیل میں زلیل عبد ہاں اسم جبرائیل میرا نام جبرائیل ہے اے ہو پہلا سبق جڑا علی مولا جناب جبرائیل نو دیتا نبی پوچھا جبرائیل ایک قدر دی گال لے گالوو جڑی مہون کرن لگا ایک قدر دی گال لے جبرائیل ادا مولا تری ہزار سال بعد ایک ستارہ چڑھ دا ہے میں جبرائیل تری ہزار واری وہ نوے کی بیٹھا اپنے دنیا دے اور دے تو ثابت ہویا محمد وعالے محمد اللہ دی قدیم ترین مخلوق لو جی بات مقامہ حسین بادشاہ دی گوشت گزار ایک خدمت عرض کیتی شاعر نے شاعر ادمِ عالمِ اروائج بادشاہ دے کول گیا میں آکے مولا ہر لحاظ نال تُسی عظیم معلوم ہون دے ہو منفرے دستی معلوم ہون دے ہو میں نے اپنا تعرف کروا بادشاہ حسین نے اپنا تعرف کروایا میں جناب نوے قصیدہ سنا ہوں ایک نعرہ ایسا مل کے سنا ہوں تو میں قصیدہ شروع کروں شبیر فرمین دن جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں جو حق پہ آنچ بھی آئے جو حق پہ آنچ بھی آئے جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں جو حق پہ آنچ بھی آئے جو حق پہ آنچ بھی آئے جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں فردسانی ایسا ساری قائنات ایک پلڑے کریں پھیجاوے اس مصرے روزن زیادہ چائنات اوزن دھوڑا ہے جو توجہ کر رہتے شبیر سردار اپنا تعرف پہ کر رہتے جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں یزید مٹے ہی نہ جا اب باز رہو اے ذریعہ جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں یزید مٹے نہ جائے تو میں حسین نہیں شائر عدم ہے کہ بادشاہ تھوڑا چاہ تارا فور کرا بادشاہ حسین اندھے پاس ایک فرماون لگے بس ایک بیٹ نہیں مانگے گا مجھ سے رائے بی بی بازے کی بے نہیں مانگے گا مجھ سے رائے بی بی وہ ساتھ لے کے نہ جائے تو میں حسین نہیں تارا فور کرا تارا فور کرا تارا فور کرا تارا فور کرا اے جہ مت فور لہم دلیو سے رسول صلی اللہ رسول صلی اللہ بھی ہلا آئے تو میں حسین نہیں رسول سربیلہ جی تو میں حسین نہیں اگلا شیر سنا ماں بادشاہ حسین دی شان دی شائر اگر مولا توڑے ایک گال تو اور چا سناو بادشاہ حسین ہی دی پاس اوے کے فرماوان لگے میں ایسا سجدہ کروں گا مجھے اٹھانے کو اوہ میں ایسا سجدہ کروں گا مجھے اٹھانے کو خدا زمین پہ نہ آئے تو میں حسین نہیں مجھے اٹھانے کو مجھے اٹھانے کو موسیقی 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 ایک قصی دہور پڑی ہے جی جی ایک قصی دہور اس دبار موسیقی 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 دیکھوں گرہ گرہ بھی دیلا ہاں تو سے لوڑیاں باقی پتر ربی پیر دیکھارے نہیں آنا جو لڑا دو سا باقی پر ربی پیر دیکھارے نہیں آنا جو فتر گرہ باقی سا چھئی دیکھوں گی میں نظارہ نہیں ہورا یا دیڑا حق بادلی اوہ آواز گھٹا بھئی تھوڑا جے آواز گھٹا او جنگ دیوچ کی تافضہ سین جہاد جیڑا حق باطل دی جنگ دیوچ کی تافضہ سین جہاد اے سلا کے آلیاؤں اے سان قدی نہیں بول سکتی اے سان قدی نہیں بول سکتی اے سان قدی نہیں بول سکتی تیرے یہ آنی آخری اوے لے کئی بی بی جا کے ہاتھ دوا دے رو رو گیا دی آئی میری نیب گئیے پردیس دیوے جو ہوئے بطن دے دفنے دفن سکتی دو رو گیا دو رو گیا دیو اور کئی دنیا تو علی نے نیب گیا میں سوکھا پڑی آئے تین سوکھا سنے آئے صدقے 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 مانو دفن کی دے ترہ دہاڑے میرے امام ماں دی کبرت بے کرن چوتھ دے آڑے دادی فیزہ دے کولا کیا دھائے دادی سنگتا دے اوہائیں جیڑیاں موک گئی آئیں صدقے 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 دادیاں وطن جلائے بی بی آدی سجاد کیڑا وطن روکے فرمے دین مدینہ بی بی آدی سجاد مدینہ تیرا وطنو سیم میرا نئی سیدادہ تیرا کیڑا وطنے رو بی آدی میرا اوہ وطنے جتھے رول موئی دی کبر صدقے 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 میرا اوہ وطنے جتھے رول موئی دی کبر پینتی سال گزار چھوڑے وطی رہے آ صبح اٹھے آ علی دی 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 کبرت بہاری دے وے آ بھامے ضعیف آئی مشکی دا پانی دا بھرے آ رات وان کے کھڑ جاوے آ گزر دیاں مسافران پانی پلاوے آ لوگ باڑی پیوے نہ ٹھٹا سابر کیا کیا تو سیدھ راج راج کے پیو میرے تس سے مارے گئے صدقے صدقے تو سر راج راج کے پیو میرے تس سے مارے گئے لوگ گجھنے ون دائرہ دکرنا آکھیا میں منگنا لی نہیں آ میں انہاں دی کنیز آجیڑے زمانے لنے دے لوگ آکے نہ ضعیف آ پانی جو پلا رہی کجھ تو منگیاں رو کی آکھیا جے دیونہ چاندے ہو تو دعا دے وہ ایک دعا دے ہو شالہ میرے سجا آتی رات سوک جاوے دو جی دعا یہ جے ہو شالہ میرے با کردی آیا تیو وہے سلا کے آلیاں آگئی پانی مہرام آگئی افضاد آخری بھیلا انہوں میرے امام نظہر ملگ علی دی 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 کبرد بیٹھے آئی جدہ تری جیوار اوٹھ کے جڑی اے کبر نگا لالا کیا دی علی دی دی یہ جن لگ جائے میری موک گئی ہے اے جنگلے تمہیں کلی پہ مردیاں کیا مت آئیں لوگ تانے دے سمجھ مدینہ آل سیدہ دی کنید آئی جنگل جرول کے مار گئی آوازان دا اماں پریشان نہ ہو مدینہ لباس موکر کے ساڑ مار بی بی حقل ماری یہ سجاد دوڑے کوئی تو ہو ہا انہوں میرے امام دے کرنا تے اگل آئیے میرے امام باکر پوکر بلایا ہے فرمین جن باکر لال مہتے نیڑے آبابا حکومکار سیدہ دا ہونتا ہے شام بدلائے قدمہ دے ہاتھ لانگیا دا بابا تیرا آخری دے او خویلہ کےڑی مجبوری پڑھ گئی سیدہ دی آوازان دی آج شام دے محروم او فیزہ دے گئی ہے موت دی بدلی چھائے او میڈی بغداوارے سے جلدی گرمتا دے لہو دا گبے سیدہ دا دو جان دا ہے ہر مشکل وے دے اوز اوکھے وقت ببھائے تے نہیں بھول دے وقت شریفان جان دو ساتھ با لڑن والی مہاایے ہدھ کے دی گراں دی بابا مہروم اوز اوز سیدہ دی شام دے محروم اوز 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 میڈی بغداوارے سے جلدی گرمتا دے لہو دا سیدہ دے تو جاندہ ہے ہر کچھ گلوے دے وہ سوکے وقت نبائے تے نئی بھلدے وقت شریفہ دوں ساڈے پالن ماں صدقے جوا اللہ تریجیے کلنا ہی موکی کنڈال پاس آواز آدیے دادی گلے نہ دے میں آگیا جنا کلنا تے آواز آئیے بھاویں آخری ویلائے سنجھ اٹھئیے جی میں پکھی نگاز لگ دایا گل مار کیا دیے جے سجادے تا سامنے آمائے رکھا تا سہی رات سوک گئی سیدہ دا میں سجاد نہیں میں تیرے سجادہ باکرہ باکر دا نام آدیے باکرے وکھا تا سہی گیٹی سوڑی داڑی لپھی جدا باکر امام نیڑے آیا پوتر بھی داڑی چوم کیا دیے ایک ڈال نہ سا جا آیا آئی یو ڈس جا نام خدا نے پہ کیا بھول بیٹھا ہے ایک قدر مہاری اجبال مبتے میرے ہی سجد مجلس جدا بی بی آکے سجاد میری قدر بھول گیا سیدہ دا دا دی ناراض نہ ہو میرے باپے نو زہر مل گئی ہے میرے باپے دا آخری ویلہ جدا دنرل لگا باپے ایک پیغام نتا کہڑا پیغام سیدہ عبادہ یہ باپے فرمایا ہا دا دی نو آکے تیرے ہنے احسان او غریباتیں نہیں بول سکتا سجادیں لیڑا بیٹھ دربار تیر پرنا کی تیع جاہے بیمار کو بیمار کو یا ٹھیک رہ ٹھیک رہ ٹھیک رہ او تیرے ہنے احسان غریباتیں نہیں بول سکتا سجادیں لیڑا بیٹھ دربار تیرے پرنا کی تیع جاہے بیمار سیدہ دا دا دی چاپک جلے دی رئیے میری دا دی زینب دا برکا بجوے میری دا 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 دا心 سجاد ساکر لجمال حسین شیرازی ملک علیل زاکھوکھر غلامباز فرید کا سویت کافی سارے زاکر مومی کتاب فرمان کے ترے بہرونوں اچھکے چدرانچ کارلے بائی بہرونوں چک نمبر دو مجلے سے عذابار باتوں داری علامہ غلامباز عزاد سینگجر شہد رضابادی نوحہ خان حلی خان جون صاحبی ذکر محمد و آل محمد میان فرمان سلطان زاکرین استاد زاکرین کارل قصائد شہد شاہد جناب زاکر سید غلامباز قازمی آفشا دیوال ذکر محمد و آل محمد میان فرمانگے اور انہوں کے بعد جناب زاکر سید سکلین شمسی آم حتار ذکر محمد و آل محمد میان فرمانگے حتار زامنے جناب زاکر سید سید غلامباز قازمی آفشا دیوال ذکر محمد و آل محمد میان فرمانگے موسیقی بلتماس دعا بسم اللہ عزیزہ مارلہ ملک عمدین یاکا نعبد و یاکا نستر سراط المستقیمہ سراط العظیم منطل ربنا ربنا ربنات قبل دعا ربنات فلی ولی ولی مولا واسطہ محمد محمد دی پاک اللہ بانیہ نے مجلس دیئے صفح ماتم اپنی بارگاہ اچھ قبول و منظور فرما میرے اللہ واسطہ محمد محمد دی پاک اللہ جڑے جڑے مومنین مومنات مسلمین مسلمات میرے بادشاہ مرشد سخی پیر امام حسین لسلام غریب نواز دی مجلسی چپنیت دواما اللہ واسطہ محمد محمد دی پاک اللہ فخر السادات سرمائے ملت جعفریہ سرکار قبلہ سید ناصر حسین شاہ صاحب دی مولز ان کی دراز فرما اور ملت جعفریہ تے اندہ سایہ قائم اور دائم فرما اللہم صلی اللہ محمد 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 ایک سلوات پڑھو مل کے سین دی دات جمیں سید لائے کے سلوات ان جا کے سلوات پڑھو سین دی دات صلی اللہ اس پاک مجلس دی قبولیت واسطے ایک دفعہ بلند آوازن امت ہے تو ایک نعرہ سناو میرے بادشاہ دن آمدہ بسم اللہ یا علی یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے موڑ ہے میں چند منٹ لوکی دوں یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے دنیا کی نعمتیں نہ ملیں کوئی غم نہیں مجھ کو غمِ حسین کی دولت ملی رہے ایک اور عریضہ پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب جلوہ بیوسف زہرہ کا دکھا دے یا رب وارثِ حیدرِ کرار کی نصرت کے لیے ہر عزادار کو مختار بنا دے یا رب بڑا ذوق دیکھتا ہویا ایک لفظ ہو رہا کھاں علی کی جان نبی کا نورِ این زندہ ہے جنابِ فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے بسم اللہ جو کوسرِ حیاء کی روانی ہے وہ حسین جو وصل میں نواز کا بانی ہے وہ حسین جو لا فتا کی تیک کا پانی ہے وہ حسین جو حق کی لا زوال جوانی ہے وہ حسین جس کا وجود شاخِ نبوت کا پور ہے جو صبر کا خدا ہے وفا کا رسول ہے جو غمِ شبیر میں آنسو بہا سکتا نہیں جو غمِ شبیر میں آنسو بہا سکتا نہیں وہ نمازی ہو تو ہو جنت میں جا سکتا نہیں دعا بمنگ دا جو میرے محسن محترم بانیہ نے مجلس دا میرے مولاد تڑا بچھایا توڑا تشریف گنایا مینا چیز دا پڑے ہویا دعا منگ دا جو شام دی مسافرہ سینڈ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے مولا بانیہ نے مجلس دے رزق کے چذافہ فرمائے میرے مرشد سخی پیر امام حسین علیہ السلام غریب نواز دے ماتمیاں دی مولا زنگی دراز فرمائے مولا میرے ملٹ پاکستان نو نظرِ بطوں محفوظ فرمائے جتنی دیر ناکری ڈیمان طبیعت ملا کے سون سوئے مل کے صلات پڑے سینڈ دی جاتے شاو رات بانیہ سلسل ثلیتا هم آشاء الله لا هلالل Leslie بسم اللہ بسم اللہ اللہ متقین صلاة و سلام و علا اصلاف انبیاء والمرسلین ارض پا کردائیں جبریل جمعید جنگ لڑنی چاندہ دمگال تنو سمجھا ہے تینو لاکھ فوج مکافیہ میرا ایک یقعہ زبر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں سمجھا تھک گئے جبریل جمعید جنگ لڑنی چاندہ دمگال تنو سمجھا ہے تینو لاکھ فوج اینو لاکھ فوج مکافیہ میرا ہیک یقعہ ہیک یقعہ ہیک یقعہ تینو لاکھ فوج مکافیہ 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 مردگلہ میں کسیدہ سناؤا لیکن تو آڑی Dutch ہاتھین یقعہ ہیک یقعہ ہمینک کھر جانو احتمی sair اور ن اے شپیر کنا سر یوں بیلے تے ہو یا مربت گائے چاہ سے اے جڑا پاہر میں جراب تے شمرے پچھیاں تیرا کے ندی حلیر اے جڑا پاہر میں جراب تے شمرے پچھیاں تیرا کے لگے آویر اللہ مارک اللہ مارک اللہ مارک شاہ اللہ تردن نمان پھنام آدھے مارک موسیقی موسیقی مولا تنو سلامت رکھ جنا کنال زہرا دلال نو روندے ہو مولا بانی مجلس دی اصف ماتم اپنی بارگاہ اچھ قبول و مندور فرمائے دو لفظ میں مسائد درس کیتیں چکے بادشاہ فرمیندن جو ساڑھیں مجلس آنوں زینت دیا کرو ذکر علی دنال مولا فرمیندن اس مجلس دی زینت ودویں دیئے جتاں میرے ویر علی دا ذکر ہو لہذا اس مجلس نے مکمل کرن دی خاطر میں آل محمد فضائل نے ایک دو لفظ سنا اور اندھے باپ زیادہ زیادہ ایک یا دو لین کر کے دعا چلیسا ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھو حسین دیدہ آل محمد فضائل بسم اللہ دل ہے ایک شیخ سنا ہو خیرتے ہے واللہ ہے ہو نا بسم اللہ کرام آؤ بسم اللہ بسم اللہ کرام محمد فضائل میں پاک علی علیہ السلام دی شاندہ پہلا لفظہ کریں کر کے وضو زباں سے کہوں یا علی مدد بسم اللہ کر کے وضو زباں سے کہوں یا علی مدد محمد فضائل اور خالق کے ہر مقام پہ کہوں بڑے ٹلے بولے ہو خیر پہ ہے کوئی روڑا تو نہیں ہے سید میں ہونے ہیں روڑا نہیں ہو سکتا نا رہ ہیلی نا رہ ہیلی نا رہ ہیلی ہیلی بادشاہ دی مجلس سے چاہو تھے چپ چنگی نہیں ہوندی حضور دی مجلس سے چاہو تھے پھر بولیا کرو ایتھے گنگیاں زبانہ مل دیاں چونکہ اے چلاکیاں لی جگہ نہیں اے دونہ مریہ لی جگہ نہیں اے منگنہ لی جگہ پننہ لی جگہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کے دولت زمانے کی سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کے دولت زمانے کی کلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کے رکس کرتا ہے یا علی یا علی دینے کر کے وضو زبان سے کہوں یا علی مدد اور خالق کے ہر مقام پہ کہوں یا علی مدد یا علی مدد میری تو یہ دعا ہے خدایا وہ وقت لا میں آخر الزمان سے کہوں اللہ اللہ میں دیکھ رہاں جڑے پریشان ہو رہے ہو یعنی نال دا نعرہ مارے جو پریشانی ہو سکتی یا علی یا علی جیو درو نہیں پریشان نہ ہو علی کے نام سے تقدیر بدل جاتی ہے بدشکل ہو انسان تو تصویر بدل جاتی ہے کوئی مشکل جو پڑھے تو پڑھو نادِ علی لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تحریر بدل جاتی ہے یا علی سبحان اللہ حیلی مدد اچھا سبحان اللہ حیلی مدد محفوظ دیکھیں ایک لفظہ کھا سبحان ایک لفظہ کھا بسم اللہ بسم اللہ مولا سلامت رکھے مولا سلامت مولا سلامت رکھے طوڑے عشق وے طوڑی محبت وے کی دل جڑے ہیں ایک لفظہ کھاں اچھا حاضر حاضر میں تھوڑی زمین بنا کے طوڑا مزاج دیکھ ایک لفظہ کھاں جو اہلِ بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے میں ایک اٹھا سوچے نہیں جو میرے سامنے جاہل بیٹھے ہیں جاہل او ہندے جہندے پیر جاہل ہومن علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے اور حقوقِ بنتِ نبی کا وکیل ہوتا ہے اور جو بغضِ آلِ نبی دل میں لے کے مر جائے وہ پل سراد پہ جا کے زلیل ہوتا ہے یا لی یا لی صبح پچھلے مومن بیٹھے ہو مجلس سے چاہے ہو آواز آ رہی ہے حضور دی مجلس سے جب بولنا چاہید ہے بادشاہ فرمینر جیڑا بندہ میرے دادے حسین دی مجلس وچ بول سی اُدھا رزق زیادہ ہو سی سائین فرمینر جیڑا بندہ اپنے کم کاروبار چھوڑ کے ایڈی ڈاڈی گرمی وچ میرے دادے حسین دی مجلس سے چاہے ہیں آکی بیٹھ گئے بابا جی جہاں بولیا نہیں سائین فرمینر جہاں بولیا نہیں معصوم فرمینر جتنی دیر تو سا میرے دادے حسین دی مجلس وچ بس ہو اوہ ٹائم تو اڈی زندگی بیج نہ لکھیا ویسے بسم اللہ کرم چونکہ بڑے سیانے بڑے قیمتی چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ جتاں حضرت امام حسین علیہ السلام غریب نوازی مجلس ہوئے تو اڈے پانچن تو پہلے تو اڈے مجلس وچ آمن تو پہلے ایک ہستی آکے بیٹھ دیئے ایک شخصیت بابا جی آکے بیٹھ دیئے اور ہر آمن آل مومن تے اس دن نگاہ ہوندی سائین فرمینر وال بول دا اوہے جڑا اس ہستی نو قبول ہو دے کیونکہ کئی بنیان ویسے ہی مجلس سے چاہ کے نا بولڑ تو شرم آن دی ہے سرکار دا فضائل سن کے چپ کر رہنا آسے پاسے بیکھنا شرم آن دی کہہ لڑ دے ہیں شرم نہیں آن دی سرکار دی مجلس سے چاہو بول لیا کرو اتھے شفاں مل دیا نہیں حسین بادشاہ دی مجلس سے میں پہلا لفظہ کھے تو اڈی طبیعت جڑی ہے تو اڈی محبت بیک ایک اور لفظہ کھاں جو اہلِ بیعت سے رنجش کی بھول کرتا ہے جو اہلِ بیعت سے رنجش کی بھول کرتا ہے کروڑ سجدے کرے سب فضول کرتا ہے جو اہلِ بیعت سے رنجش کی بھول کرتا ہے کروڑ سجدے کرے سب فضول کرتا ہے علی کا نام جو خوش ہو کے لے عبادت میں خدا بھی اس کی عبادت قبول کرتا ہے موسیقی میرے رابرہ نالدہ نالدہ میرے رابرہ 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 نالدہ میرے لفظیں نہیں سمجھا رہی ہے مجھے جو ڈرہ ہے عقید جو دہا نہ ہو جائے خطائے اہل خطا کی سوا نہ ہو جائے علی کی ہوا بہت تصویر ہے علی کا پیسے نساریوں کے کہیں دو خدا نہ ہو جائے اللہ علیہ وسلم براب ہوگا براب ہوگا مرے راب رالہ لے را مرے راب رالہ لے را کوشش کرنا کیونکہ بھائی سپی کر رڑ جی میں پزل نہیں ہو جاندی اس رہوں گے ہو کوشش کرو تینک ہوگا میرے لو نا میں کود رو بے کے رو ٹھیک کرو وہ سوچی پہ گیا حسین محسن آدم ہے یعنی ایدہ ایک کو تھوڑا جا کٹ رکھو ایدہ بیس کھولو بیس تھوڑا جا کوئی نہیں رہے برے میرے را برالا لگا کوئی نہیں رہے برے میرے را برالا لگا حسین محسن آدم ہے حسین محسن کہنا تھے حسین جگ تو سوڑا ہے حسین جگ تو وکھ رہے حسین و بادشاہ جندہ در تو کارا لب دیان حسین و بادشاہ جندہ در تو پلاٹ مل دن بیٹھے ہو حسین و بادشاہ جندہ در تو جنت مل دیئے حسین و بادشاہ جندہ در تو پتر مل دن نہیں تھکے بیٹھے ہو بلکہ گرمی تو گھبرائے بیٹھے ہو حسین و بادشاہ جندہ در تو پتر مل دن اگر جگر قابو ہوئے آبازِ قضیالی پتر دی مبارک ہوئی مولا فرمایا کون ہے مولا جبریلا حسین در دیا کیوں آیا ہے مولا تُرے بچڑے دی مبارک دیمان آیا باکلی فرمایا دن بچڑے دی مبارک دیمان تو آئے او کیوں نہیں آیا جنہوں توڑوں نال لے کے آئے مولا مجبورے ماظورے ٹرنی سنگدہ چلنی سنگدہ باکلی فرمایا دن جنہیں تری شابان نو نہیں ٹرنا ہونے کدھر ٹرنا ہونے مولا فرمایا دن جیویو دلگ دی دورا چاکے میرے دروازے تلائے ہو ہیویو دلگ دے چاکے میرے پتر حسین نال نہیں حسین ہو رہے تو سا ہو رہو میرے بچڑے حسین دے اس لکڑیاں والے پینکے نال جولے نال مس کرو پنگھوڑے نال مس کرو لگ دیاں چایا سخیف حسین دے پینکے نال مس ہویا زندگی مل گئی ٹر لگ پیا دھڑ لگ پیا گنا لو ہور بلندیات جاکہ آوار دے کھا دے مممس لی آہے جہڑا کیا سر مممس لی عواظ آز ہنجیے تو کونے تک سے پہلے بھی اکھے آہا تک سے پہلے بھی اکھے آہا مفلود ہوگی آئی زندگی اے دو جیواری دو جیواری دو جیواری دو جیواری دو جیواری زندگی کی نڈتی آئی مسکر آیا پرواز رو تیز کرد کیا دائیں میرے یکتے پاک کتے کرمیں کمال نے زندگی دوبارد تیزہرہ دے لازنے میرے یکتے پاک کتے کرمیں کمال نے زندگی دوبارد تیزہرہ دے لازنے ملکت نہ دے کتے پرنا دے ملکت نہ دے کتے پرنا دے پڑا میں کسی دے کام بچے میڑا اے لیلہ جے پا لے دا ہوں میرا چھنا لی جا نام دا بچے میڑا اے لیلہ جے پا لے دا آہ آہ اگر طبیعت جڑیے ہک لفظو راک جانا سلطان سندھ میرا مرشد سخی شعباز کلندر جنا کتابہ چرسہ ترمائے حیدریام کلندرم مستم میں حیدریام میں کلندرام میں مستم بندہ مرتدالی حسدام فرمی دن میں علی دا بندہ کوئی بندہ کسی نے پوچھے کدہ بندہ ہے کیا جواب مل دے تھوڑی شکتو صدقی کسی نے نہیں پتا کدہ بندہ ہے سوڑا 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 اللہ دا بندہ سوائے میرے مرشد کلندر لالے سخی فرمینر میں علی دا بندہ پیشلائے تمام رندانم میں سارے ولیاں دا سرداراں بڑیا کس طرح کے سرے کوئے شیرے یزدانم میں پاک علی علی السلام دی گلی دا ہک سکڑاں سوڑا دویلہ سرکار کلندر کبریہ کول کجھ لوگ ملکین بادساجی پریشانیاں مات گئیاں دعا منگو اللہ پریشانیاں مکاوے سخی فرمایا مکوے سن پریشانیاں میری گال مننی پوسی بھاو جی سخی فرمایا میری گال مننی پوسی پریشانیاں ختم ہو ویسن بادساجی پریشانیاں سخی فرمایا تُن اپنے مکان دی چھتتے جلدی نال سیون دے بادارد کیا پنجہ خریدیا چڑھ خریدیا سوڑا جا غازی عباس دا بنایا اپنے مکان دی چھتتے دن چڑھا ہک پریشانی مک گئی دوجہ دن چڑھا دوجی پریشانی ختم ہو گئی جڑا اس سے ہفتے پریشانی ختم ہو گئی ہیں بادساج کلندر کبریا کن بلایا سخی دوروں ہونے ہاں دیکھ کے ارشاد فرمایا کوئی پریشانی رہ گئی ہے بادشاہ و کرمہ تطلب کیا دائیں جڈان دا مکانے اتے علم لگایا ہے لگ دا جمیں کندہ ساری اتے سائے شہر سو کے اتے بال کے پلہ ایمان ناتا کے قرآن نورے ایک ایڈا شہر دس میں کو تے میرا یابد پتر مہاری تے جنوے ایک کے میرا چان بچڑا تھا یا رات اکھنا دی زیادہ نہیں گرمی دا موسمیں زیادہ زیادہ ہکوین ایک ایڈا شہر دس میں کو تے میرا یابد پتر مہاری تے جنوے ایک کے میرا چان بچڑا تھا یا رات اکھنا دی ایک ایڈا شہر دس میں کو ایک ایڈا شہر دس میں کو تے جنوے ایک ایڈا شہر دس میں کو لفظ کوفہ تھوڑے زہر اچھ نہیں آیا اٹھارہ بھراما دی بھین نوویر مرا کے جنوویر دی موت دیاں کڑیاں پا کے کوفے دے باروں آئی ہیں ایڈا شہر دس میں کو ایک ایڈا شہر دس میں کوفہ ایک ایڈا شہر دس میں کوفہ نہیں میرے کتن دیاں تو ضرر روک سجاد مہاراں میں مسلم ویر دمادم کر لیں دور سجاں بچڑا راں اے پتھر سمجھ کے آج فاتحہ خانی تو میں جلن دے کان دیارہ با میں بلوا ٹرنار میرے میں آخر پر بہاد اے سان سید غلامباد شاہر بائی بہارم نو کال چک نمبر دو جو جمجلے سے ازار باتن داری کی علماء غلامباد سممی افوشاب ذاکر عزاز صنگھنجر شاہد عزام وردی سمید کاف اللہ بہر زاکر خطاب فرمان گے باہرانو چکرنہ دوچھے تری باہرانو چکرنہ دے ویرے سے ازائل سے بلا بادشاہ شاہ دیوہا سیزاہ کب شاہ دیوہا خفرشاہ سبیت کام کسارے باہرانو چکرنہ دے تری باہرانو چکرنہ دے چبی باہرانو بی دیرہ رہا ہے پہنیا مستاوک شاپڑنا پارے ایک اور لڑکا ہے ہم جانا ہوں جا لے لو چیز اندر بدانے پار شاپر موسیقی پنجی محرم نو بھی گھوبری کے بجلے سے ازا آئے پنجی محرم نو گھوبری کے دوچے بجلے سے ازا آیا ہے سید محسن شاہ آفدین غلامبہ ٹوکوزمیت کافی سارے بھائیوں کے ذاکر خطاب فرمان گئے ہن تھاڑے سامنے سید و ذاکرین استاد و ذاکرین جناب سید سکلین عباد شمسی احمدتان ذکر محمد وارد محمد بیان فرمان گئے اور نتباس ذاکر علی وحید تفیر محجر صاحب ذکر محمد وارد محمد محمد حرمان گئے اور الانے سے conven newer لبی دستر ڤجر سکلین عباد شمسی آپ حضرت محمد buffet محمد وارد محمد فتح پر بانگے سکرین عباس شمسی اور آخر تین صلی اللہ سید مشتاق حسین شاہ آبچان عباس شمیز و جلائے حسین اسلام پر آمد کرانگے سکرین عباس شمسی آبودان ذکر محمد و آل محمد پر شمسی سکرین عباس شمسی سکرین عباس شمسی سکرین عباس شمسی کل حسین علیہ السلام آدھر اکنی زکرین عباس شمسی سکرین عباس شمسی پر شمسی عبادت کرو توڑ تک بلند صلوات پڑھو سارے حضرات مل کنار تکویر اللہ اکبر لکھو یو نام ہے جڑا رزق دیندہ ہے حساب نہیں کرنہا سارے حضرات باوازی بلند نام چسو مل کنار تکویر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ تمام نبی اندہ سردار ہے سارے صدات مومنین بلند آواز نام چسو مل کنار رسالت یا رسول اللہ مل کنار حیدری یا علی مشکل کشائلی تمام نبی اندہ مشکل کشائے ہر بندے تفردہ ہے واجب ہے ہر بندہ اپنے پیر امیر ایلی ولی دیگوہ ہی سارے اچھی آوازن لڑے سوہت بلند کر کے حیدری یا علی سلوات آخری بندے تک سارے بلند آوازن پڑھو سلوات یقیناً ہر بندے کو آن دیئے جے کو نئی آن دیئے مجبوری جنہ کو آن دیئے سارے اچھی پڑھو آوازن سیدہ آوازن مجبوری مجبوری ہی اجازت میں نوبری پاک شروع کرام سب تو پہلے سیدہ واندنات دعا ہے مالک بانیاندی پر خلوص محنت قبول فرماوے مالک اس بارگاہ کو اتاق قیامت تک آباد اشاعت فرماوے جتنے مومنین مومنات جتنے قدم ٹور کے مولا امام حسین نے گھاری تشریف گینہ اور جتنے بھی نیک حاجات لے کے آئے ہو دعا پیا کرنہ اکبر دا بابا توڑے نیک حاجات پورے فرماوے مالک ساڑی ڈیوٹی نوبری حاضری قبول فرماوے کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں اپنے وقت چنہ ابری شبیر لینا کوئی ذاکری منموانی نہیں سبق سنا انہیں طبیعت کچھ چھیک نہیں برحال حکم ہا میرے محترم بایاندہ بھائی امداد علی ابرار علی اور درجات بلند دو بھائی احمد علی ورک صاحب دے اور جتنے بھی اس قوم دے اس برادری دے مرہومین اس دنیا ترخصت فرماگن مالک تمام دے درجات بلند فرماوے اور انہیں دے والد محترم چاچا امیر علی بہت بڑے ازاد آرہن اور یقینا انہا تم ساڑھی محبت سنگت آنی بھائی یہ سید سمجھ کہ احترام کریں دن تا سا حاضری دیں دیں تا انہ دہا کے دعا چا کریں دیں میرا دل چند ہے کہ میں بغیر کس سے انتظار دے جناب کو پسیدہ پاک سنا آم والد تو زندگی کرے جوید بھائی زندگی ہو ملک مقصود سین زندگی ہو بڑے بخت میرے برام بڑے رنگ اور رنگ کیا دی بجا تو پنجا بہر چوڑا دی بجا تو چونکہ چوڑا نیت کو ڈہ دن حیثیت کو ڈہ دن نہیں بھائید 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 لجپال اتنین سخی اتنین جڑا اس دروازے تے آون یہ کنکر آوے تا در کر دن گناہ گار آوے تا ہر کر رہے مالک سلامت رکھے جڑے ہاتھ اٹھے یا نہیں میں یاد وہ بندہ آیا نہیں جڑے بندے کو خیرات دی لوڑے جڑے ہاتھ کو خیرات دی لوڑے وہ یقینا ہاتھ پہلے سی ہاتھ اٹھے سی تا خیرات مل سی چونکہ ایک بندہ میری چھمے امام چھمے بادشاہ امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ حاضر دیا کہ سرکار ایک عمل جو او عمل ہو جو میرا ہاتھ کہیں دے کو میں پھیلا مانا تچوڑا میں کو وسی رزق عطا چکرن تو سرکار مسکرہ کیا دن تے کو پتہ نہیں جنہ میرے ڈاڑے ایلیدہ نام چیندہ پی آم میں جیو تیری زندگی ہوگئے کیا بات ہے تچوڑی زبان میرے ڈاڑے ایلید ذکرت بلین دیئے سرکار فرمین میں ایلیدہ بچڑا پی ہدا جیو زبان میرے ڈاڑے ایلید ذکرت بلین دیئے میں پی ہدا او زبان کڑا ہی گنگی نہ ہو سی کیا بات ابھی باڑی زندگی ہوگئے او زبان کڑا ہی یقینا میرے خیال ہون آواز ٹھیک آنی پیئے ہون آواز ٹھیک آنی پیئے سرکار فرمین جیو زبان میرے ڈاڑے ایلید ذکرت بلین دیئے سرکار فرمین او زبان کڑا ہی گنگی نہ ہو سی بہت بڑا ورد بہت بڑا وظیفہ سرچو چوڑا کریم کتنے چوڑا سخی کتنے چوڑا لجپال کتنے سہینیت کو ڈہ دیں حیثیت کو تڑہ دیں نہیں عبرار علی سہینیت نال بندہ آون یہ تواتے کتنے سخی ہیں میں پیادا این چوڑان دا گھر پارس ہے جن منی قیمتی در بن گئے جوڑے بندے حلے ہو وہ بولے ہو باری زندگی ہوئے بھائی مالک سلامت رکھ میں کوئی یقین ہے جو میری آواز تورے تک ٹھیک پہنچ دی پہی لین جانے تو حسین جانے را جانے را جانے میں سفر بہوں لمبا سارا کرنے تو میرے بیرادی زندگی ہوئے میرا پیارا بیرادی جانے تیدی ڈیوٹی جانے لین جانے تی حسین جانے تی وقت سک لین جانے لین جانے حسین جانے سک لین جانے تی ٹائم جانے کیا بات زندگی ہوئے انہ چوٹان دا گھر پارس ہے جنہ منی قیم تی دور بن گئے کوئی می سم تی مقد داد بنے کوئی کمبر قوم دے گور بن گئے جانے چاہ چاہ ملہ زندگی ہو بھی کوئی می سم تے مقد بنے کوئی کمبر قوم دے گور بن گئے بھائی جان خیرات ملی یہ ہر کہیں کون تو جنہ گبر آگئے ہو میرے خیالت جتنی جھولی اتنی خیرات جتنا منگ سو میں پیدا خیرات ملی یہ ہر کہیں کون پر اتنا فرق زمار رہی جڑا وقتی آئے سلمان بنے جڑا چرکے آئے اوہر بن گئے شاہ بھائی کیا بات کیا بات بھائی 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 زندگی ہو بھائی جڑا وقتی آئے سلمان بنے جڑا چرکے آئے اوہر بن گئے بھائی جان درجات بلند ہوئے شہید ملت علام ناصر عباس ملتان علدے اوہر اوہر دراندین اہلی کمنن واسطے پیودہ رائی امیر ہمنا ضروری نہیں ماد شریف ہمنا ضروری شعباز شعباز جوانی بسم اللہ بھائی سارے ہاتھ کھڑے ہی دری ہی دری کیا بات ہے کیا بات ہے اس ہی ڈالے بندے تھا مجلس مفت بیٹے سنن دن نہ حل دے پین نہ بلین دے پین گرمی زیادہ محسوس کیتی بیٹھے سار چاو میرے پاس دیکھو ہوے بندہ بندہ اے لی اللہ زکر چایا بیٹھا ہوے زکر دا عشق اتنا ہے جو گرمی محسوس نہیں تھی سار چاو میرے پاس دیکھ میں پیدا عظیم تو فاجلی نہ دین دا ولی نہ دین تیری زندگی ہو بھئی امداد لی دعا کرنی عظیم تو فاجلی نہ دین دا ولی نہ دین دا میں پیدا زمار ساڑا کیا بنے ہا جے اللہ ساکھوں ایلی نہ دین شعباز بھئی جی ہو زندگی ہو بھئی زندگی ہو بھئی محمد محمد میں راضی مالک سلامت رکھے سادہ بزدی رو سادہ باد اشاد رو یہ پرگرام جو قصید اپاک سونا مالک حالک تورے زندگیاں کرے سادہ بزدی رو ایک آل ہو رہا دا کملی دنیا دی سارے ہی کو جھین کوئی فرق نہیں سارے برابر او تو کوئی فرق مینس ہے کوئی شیعہ تا سارے کو جین آت ایک فرق واضح لفظ سین میں چاہ سین میں پیدا ایلی حک ایمام ایلی حک اصول بندے ہاتھ بڑی بندے شم سین نہیں بلندے بندے ہاتھ کھلے سن بلندے مجلس بدھیج بندی بندے ہاتھ کھلے سن مجلس کھل سی سارے یقی بلندے فرق میں پیدا سے نہ میں پیدا ایلی حک ایمام ایلی حک اصول ایلی نال کہیں دا تقاب الفضول ایلی تو سی کہیں صحابی دی باکر نہ زوجہ بطول نہ سہرار اصول شاہ بات کیا بات ہے تو آڈی زندگی ہو بے یقینا جدا محول بے رہوندہ تو بلکل ٹھیک ہوندہ آج گرمی حبس بھی زیاد ہے تھے تھوڑا سونڈ بھی ڈسٹرپ کرنے پہ اگر میری آواز ٹھیک پہنچ دی پہ تو میں مطمئن تھی کہ جندہ کھڑا اگر کوئی پریشان تھی دی پہ تو میں پچھا آٹ کھڑ دا آواز ٹھیک آنی بھی کھلی آرہ آنی بھی آواز اچھے گل سنو خوش کسماتے ہو بندہ جندہ ایلی جھیا ایمام گل سنو ازادار او چنگا لگ دے جڑا اللہ دے گھاری چو نکلے تا حسین دے گھارے چاوے حسین دے گھاری چو بہر بنی تا اللہ دے گھار پیا بنی چونکہ نماز ہر مسلمان تے مومن تے فرض نماز ضروری اچھے گل سنو تو آرہ تو ساڑھا پیر ایسا پیر پہلا امام بھائی جان جن دی ولادت با سعادت اللہ دے گھاری چو ہوئی جن دی شہادت اللہ دے گھاری چو چونکہ جن دی ولادت با سعادت خانہ کعبہ چو ہوئی جن دی شہادت مسجد کوفہ چو ہوئی تو تواقوی چاہیدہ ہے جو نماز ضروری ہے نماز علی گلت تھوڑے بلندن بسم اللہ زندگی دراز ہوئے مالک سلامت رکھے اچھا تو آرہ تو میرے پیر دی آمد ہوئی خانہ کعبہ دی این سنٹر آو بسم اللہ اللہ دے گھارے چھ حسنین دے باب دے آمد ہوئی تے کریم اللہ دے او گھارے جے کو خود نبیاں بنائے بھائی زندگی ہوئے بھائی اللہ دے او گھارے جے کو دو نبیاں تعمیر کیتے دو نبیاں بنائے تے دو نبی وی عام نبی نہیں بھائی زاکر زندگی ہوئے عام نبی نہیں دو پیوت پتر باب دنا ابراہیم پتر دنا حضرت اسماعیل ہے یہ گلدی سمجھ نہیں آئی یہ اللہ دے گھر نبیاں بنائے تعمیر بھی انہاں کیتے تے فرق واضح ہوئے جڑا گھر نبیاں بنائے اندیچ نبی نہیں آسکدا اندیچ آوے شعب آش بولو یا حلی حلی نبکر بسم اللہ کرام حلی 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 مالک سلامت رکھے جیدے رہو بھئی بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام جلو میں اگلی گالی وضاعت اللہ سار حکم کی تا اللہ دا گھر دو نبیاں بنائے آسکر خیال چھوڑے میرے پاس رکھو اللہ دا گھر دو نبیاں بنائے ایک ساڑھے علاقے دا دا کرے پار دا علی پور دا نائج نخ خادم حسین آسفی مرہوم مغفور پوے تا اپنے باپ دی جیداد دا مالک ہوندھے گھڑیاں کوٹھیاں بنک بیلنس ہر شہے دا مالک کی بھی صلیقی آلے میں قرآن دی قسم توسر سارا دین اٹھی کے داد رہو داد دا وزن گھٹے مگر ستر دا وزن زیاد ہے وہ فرمین دن جڑا بچہ اپنے باپ دے گھار آن یہ جمپ ہو اپنے باپ دی جیداد دا مالک ہوندھے گھڑیاں کوٹھیاں بینک بیلنس گھبرا گئے میرے پاس رکھو گھڑیاں کوٹھیاں بینک بیلنس ہر شہے دا مالک وہ ادن ہکے گال دی سمجھ میکو نہیں آئی کعبہ گھر نعرہ بیڑی آلہ نعرہ بیڑی آلہ بسم اللہ کعبہ گھر اللہ دا آمن والا میرا مرشد ایلی ہے جمانہ اللہ دا گھر تیار ہو گیا تعمیر ہو گیا پت یہ بھی اللہ دا قانون اللہ فرمین دا کوئی بندہ تو ارے کو مزدوری کر رہے اندھے پسینہ سکر تو پہلے اجرت دیو پاڑی زندگی ہوئے بھئی آلک سلام در بس محول بنگی یا کسی دا پاک شروع تو ہاں پیو پتران اللہ دا گھر تیار کی تا پت کریم اللہ دے کول سجدہ ریز ہوئے پالنے والے پار حکم نال اس دا گھر تیار کی تے پالنے والے ہون اجرت منگ دے ہیں ہون مزدوری منگ دے ہیں کریم اللہ دے آواز منگو میرے سونے نبی میرے پیار نبی منگو میں اللہ تو میں کریم اللہ کیا دیمہ جیڑے بول پہ میں تُوڑی ترازی ہیں جیڑے نیوے بولے تُوڑی ترازی لین جانے حسین جانے میں منگو تو کیا دیمہ بول پیو پتر سر جھکا کریم اللہ اپنی شان مطابق جو دین 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 بہت زندگی ہوئی بس گال میں آخری پیا کرن تیست بعد کسیدہ شروع اپنی شان مطابق کریم اللہ اپنی منزل مطابق اپنی شان مطابق جو کچھ دے سک دیو ساڑی جھولی چپا سمزدوری کی تیئے کریم اللہ فرمی دے جے آکھ ہو تو میں تو حسین دے عزادار چھو اٹھا چھو رہا جیو بھائی جیو اے عزادار دی ازمت ناب بھائی جیو شاہ بھائی جیو کیا بات ہے بھائی کال سنو گرمی بیشا کہے محول جس طرح مگر میری ڈیو ٹی فرق نہ سی میں کوشش کرے سا عقیدت نال نو پری ریما چونکہ دھیر سار زبر کر کے میں حاضر تھی گیا تک قصید میں اہلی باد شادی آمد دو سنو میں سلوات قصید یالی پڑو قصید اہلی پڑھو دوترہ بندے سلوات نہیں پڑ سکے سارے ہاں تو شامل کرو تے سارے سلوات پڑھو آمد بابا میرے مرشد دیامت تے سارے سلوات پڑھو عظیم سید بسم اللہ کوئی کہا لیے آؤ بسم اللہ بسم اللہ مولا خیر کرے اللہ انہا قصیت سلامتی دے ساڑھے بزرگن اور توڑھے بزرگن اور یقینا اگے بہکی توڑھے ساڑھے حق دعا کر انہیں سید اور دعا مانی خاطر حاضر تھی بینے تاکہ زیارت ہی ہو بین پروگرام جو کسیدہ پاک شروع شروع بھئی کسیدہ قابد مہمان ندا ہے کسیدہ قابد مہمان ندا ہے کسیدہ قابد مہمان ندا ساڑھے کسیدہ قابد مہمان ندا ساڑھے زندگی ہوئے تیری کسیدہ کسیدہ قابد مہمان ساڑھے کسیدہ بہور بن گیا ناؤتری شروع بھائی زندگی ہوئے کسیدہ قابد مہمان ندا ساڑھے کسیدہ جگہ بھائی کسیدہ قابد مہمان ندا کسیدہ قابد مہمان ندا کسیدہ قابد مہمان ندا کلام پاک دے ان بان ندا ہی اور بولے ہاتھ کھڑے ہاتھ کھڑے حیدری نہ میں کھٹا زاکرہ نہ میں کھٹی زاکری کڑائی کی دیئے کلام مہمان دے پرے لکھے چہرے میرے سامنے اہلی والا ان پارت ہو سکت گئے مگر جہل نہیں ہوں گا بھائی صاحب علی اگلی ستر کلام پاک دے عنوان دائے کرو سوال آیا کون قابج تاروس کرائی بان کلام پاک دے عنوان دائے جنات رہے دی خدا دے گر رہا ہے جنات رہے دی خدا دے گر رہا ہے بسارے ہو حضرت عمران دا شاو آج کھرے حیدری کیا بات ہو حضرت کیا بات ہے بسمی لکرہ بسارے 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 ہو بسارے بسارے حضرت کیا بات ہے کال سو رہو جی کو حیلی دی ٹیک ہوئے دیوار دی ٹیک دی لوڑ نہیں بڑ دی جی جی بندے ہزرہ جی میرا نگار بادی جی 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 مانا دی ایلین پر گرد پلا حیدری جی 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 کو مانا دی ایلین پر گرد پلا ہوئے مون کوالے پیر تی عظمت رسے نا اسا بہادر امام دی بہادر مرید ہوگئے کوالے پیر تی شجاعت رسا بہادری رسا سار چاہو جبی گئے سپنوں چیر ستی جبی گئے سپنوں چیر ستی جبی گئے سپنوں چیر ستی آئے پتا چلی اے کہ اتھ رحمان دائی بولڑ سا آش شاہ شاہ آش حیدری کیا بات ہے اچھا 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 جی ہو نا کر حیدری حیدری نا کر نا کر یقینا دل تھر گئے اچھا وال پڑھ لینا زاکر بھئی زندگیت راز ہو اس ہیڈ بولیندی پہ یہ اس ہیڈ اجن بھی چپ پتہ نے سمجھ نہیں پیان دی اگر سمجھ آگئی تو یقینا ہر بندہ امداد لی ہر بندہ بولی سی سر چاہو شمسی دے پزر دیکھو ایک لفظ آسی صاحبہ ایسا جڑا گھندے کھڑے ہیں ایسا اللہ سجی دے کھڑے ہیں بولے دے کھڑے ہیں ہر سر جاؤ بہت بڑی ستر جناب دے حوالے پہ کرنا پتا چلی آئے کہ ہر رحمان ندا ہے پتا چلی آئے کہ ہر رحمان ندا ہے پتا میڑا بندہ بھائی آکر ہی ستر تے نہ بولے قرآن دی قسم ملتان تک عرمان گھن کے لی سا بابا ناصر شادی میڑی ستر میں پڑھ لی اگر ستر کوئی ایک بندہ چوپری آ تمہیں حق سامیدہ آپ پڑھ نقدر بندہ ہاتھ کھلے سن تب کھلے سن آب بھائی اٹھ تھی کے داد لیو تب داد تب دن کھٹ ملن پتا چل آئے کہ ہات رحمان ندا چڑا سا لی ری آئے بغد حلی و چی سا لی جاگے 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 لی ری آئے بغد حلی و چی سمجھو نطفہ ہی شیطان ندا ہے او سمجھو بھول اے داری اے اے داری اے داری داری اے داری اے داری داری آئے داری نو کرا اچھا وال پڑھنے توڑی مردی بھئی پچھلے برا توڑی مردی ہے توڑی مردی وال پڑھنا نو پڑھنا لکھ لکھ وال پڑھنا بھئی مردی پڑھنا مردی بابا جی دعا کرنی مردی 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 تیرا سہا لیری اے بغد علی وط تیرا سہا لیری اے بغد علی وط سمجھو نطفہ ہی شیطان نہ اے اے سمجھو مردی اے 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 مردی سواری زندگی سواری زندگی سواری زندگی بسمیلہ کراں بھائی جاندہ حکم تواری مردی ہے برحال یہ آج او کام تھی ہے کھڑے جو بڑھا ہی میں تیس سونا ہی میں خود میں کو آپ کو سمجھ نہیں پیان دیجئے میں کیا کھڑا پڑتا ہوں برحال اگر تو آپ کو سمجھ جان دی پئیے تس ستر اگلی پڑھ رہنا سر چاہو میرے پادرے کو بتا چلی اے 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 جگہ ہے بھائی اے 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 شاباش ایدری راضی ہیں میں راضی ہیں توڑتے توسا راضی ہوئے توسا راضی ہوئے تو میں راضی ہیں ایک سیدھا آکھے سوکھے بیا سنو بات لین جانے تو حسین جانے شاہ جانے تو رہ جانے میں پیدا قسمت دے وچ پھیر کہنی پندھ کر بلدہ دھیر کہنی جنہ کو سرائی کی نال پیار ہے جنہ کو سرائی کی سمجھان دی جنہ کو میں پیدا قسمت دے وچ پھیر کہنی پندھ کر بلدہ پھیر کہنی جے آپ بنیوں تا بنی نسے سکھ دے حسین سڑے تا دیر کہے ایک دعا تو ار بلدہ سمجھا چاہا ار بندہ چاہنے جو میں کر بلدہ دمار بنا ار بندے دی کوشش ہے ار بندے دی خہش ہے جو میں کر بلدہ دی زواری کر رہا کہ میں سید اپنے چار برامہ کو کہ ایک بیٹے کو نال لا کے سکلین مفتار شمزی جھولی چاہ کے آئیتوار حق کے دعا کرنے اگر آمین آپ خودتا دعا کرنے چاہا بسم اللہ کرنے اے توانو اللہ بکاوے کاری بلدہ دوانو اللہ بکاوے کاری بلدہ دوانو مونڈے نا بندہ نہیں بولے اندہ مونڈا بولے کاری بلدہ دوانو اللہ بکاوے کاری بلدہ دوانو وہ پچھنا بیرہ وہ تیری زندگی ہوئے ہاتھ کھرے حیداری کاری بلدہ دوانو اللہ بکاوے کاری بلدہ دوانو اللہ بکاوے اللہ بکاوے اللہ بکاوے کاری بلدہ دوانو اللہ بکاوے کاری بلدہ دوانو ہاتھ بات کے نہیں نیانو ساں یہ نہ بندہ آباس ہی کتنی دیر میں پرسا کوئی بندہ ہاتھ نہ پتے چاہتا جی چاہتا جیدے موڑے دے ہتھلا ندر الویچھے چاہتے جیدے جاہتا مستی ہے بیٹھے مستی ہے کیوں اللہ بکھاوے کربلا کیوں بکھاوے بجا کیا ہے اللہ بکھاوے کربلا کیوں بکھاوے اللہ بکھاوے کربلا کیوں بکھاوے بکھشش دی جگہ تو اللہ بکھاوے کربلا جیدے زماری تے ویندل جیدے سامنا چاندہ زاکر بھائی وہ کیوں ویندل جیدے نہیں ویندل وہ کیوں نہیں ویندل ملنا دی مجبوری کے لیے بابا ناصر صاحب جیدے ویندل ابراہ علی جیدے ویندل کیوں ویندل جیدے نہیں ویندل اگر گل میں سمجھا گی تھی تا اگلے سال تک بھائی جان اشیر یاد نہ سی سرچو جیدے ویندل کیوں ویندل جیدے نہیں ویندل کیوں نہیں ویندل سرچو گل واضح پی کرنے بھائی نہ کروئے دے ہیں کرن سلامی بھائی ہاتھ کھول ہاتھ کھول حیدری کیا بات ہے سارے حیدری بات میں نہیں ہوگیا بھائی راضی ہوگیا حیدری ایک کو ماما میلا کی بول پو بے تا میں راضی ہے بیا کوئی بولے نہ بولے ماما میلا بول پو بے سرچو جیدے ویندل وہ کیوں ویندل جیدے نہیں ویندل وہ کیوں نہیں ویندل سرچو فرق پڑسے نہ بھائی نہ کروئے دے ہیں کرن سلامی نو تیر ویدہ کرن سلامی یہ من نہیں سکی دعا خاص حرامی ہاں دکھر ہے دری دنہا رہے دری دنہا رہے دری چوٹھانا رہے دری کل وقت میں قرآن ہے نو تیر ویدہ کرن سلامی نو تیر ویدہ کرن سلامی بنی نہیں سکی دعا خاص حرامی بنی نہیں سکی دعا خاص حرامی عجبی دارے ایسے غازی دا کنو اللہ بکھاوے سارے 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 محضہ ہوگی بسم اللہ ل کیا کرنے تو ہڈی دنگی ہوئے اچھا کیا ہے محرام ہٹھانی کی تے پچھلا تھا تیرے دل دیگال تکرنہ ایک ساڑھے علاقے دا بندہ سننی بھی رہا اللہ مجلسے آندہا بارگاہ ایک ذکری تے آب آندہا تے اسا دے اسے ساکو اللہ ساکو کربلا ڈکھا تے اندھے دلیج خیش جاگی جو اے جو کربلا کربلا دا نا چین دن میں کیوں نہ بنیا کربلا تیاری کر کے ٹرپیہ پچھلا مہرہ مو تھا ہی کیتا بابا جی واپس والا یا واپس آگیا تے ساڑھے وہ سیفتی گا لائی تے اسا میں دے پیاسے دیرہ غازی خان تے میں اپنے بھائی کو آکے میں کیا گھڑی مور جا بس ایپ دی گا لے چلو بھراک مبارک بات تا دیتی بھنیوں پہنچ گئے اسے سلام علیہ السلام تاکہ گیاں ہمیں کی دے میں کی کربلا وادے شمسی کربلا نا آخ جنت آخ تاری دنیاں گئے بھئی میں راضی ہو گئی ہم راضی ہو گئی ہم بھئی چاچہ گوا ہی دیں گی وادے شمسی کربلا نا آخ جنت آخ میں کی گیا جو ہمیں جنت کوئی میں کوئی محول تا دکھا میں کوئی محول تا دسا گیا جو ہمیں سفر کیسے گزرا سادات بس دے کی میں پین بات میرا بہاں پکڑ کے آدھے شمسی آئی تے کو ڈسیندہ نہیں آئی تے کو ڈکھیندہ تاڑی زنگیوں میں یہ میں بہ گئے ہیں یہ میں نقشہ چا بنایا ہے میں کہ میں کی میں پتا لگ سی میں لوگوں کو کی میں دسے سا مومنین کو کی میں دسے سا ہن میں کوئی وزاد نہ لسا میری پہاں پکڑ کے بلہیس چا آدھے ہاتھے تو میں نہ ساوا میں کی اے نقشہ کیا ہے تے اے کیا ہے میرے پاس دہ دائی ہے مسکران دائی ہے اشارہ کر کے آدھے ہک پاس شہبیر دروزہ ہک پاس شہبیر دروزہ نہ لے اندھے گازی بیر دروزہ شہبیر دروزہ شہبیر دروزہ نعرہ بیڑی اللہ ہے ہیداری ہیداری کیا بات ہے بھئی کیا بات اچھا حال پڑھا جا بسم اللہ ہیداری ہیداری نیازہ قبول ہو من بھئی مالک وسیرز کا تا فرما ہوئے اے اے میرے پاس سے پانچ کروڑ ہے پانچ سا ہو نہیں مالک وسیرز کا تا فرما ہوئے کھر جاؤ آدھے شمزی آج دیکھو میں دسیندہ نہیں ڈکھیندہ میں کھے وضاعت رہ لسا تک میں ہی مومنین کو دسان آدھے آ میرے کٹھے بہے پہ گیا اشارہ کر کے آدھے ہک پاس شہبیر دروزہ ہک پاسے شہبیر دروزہ نالے انہیں گازی ویر دروزہ نالے انہیں گازی ویر دروزہ جنت وڑے دلے ٹوہے پھیرا کنوں اللہ بکھا دے شاواز اے دریم آ بھائیو آڈی زندگی ہوگا بھائی آڈے ویڈے بھسن راضی بیٹھے ہو کبراہ تھا نہیں میں گئے میرے خیال ہے جنہیں میری آواز کارے تک سائی نہیں پہنچ دی بھائی چلو ایک ستر بھائی سنو اس تو بعد دو بین ممبر آپ نے جی ایک اور پڑھنا ہے آجا پڑھنا بھائی پڑھنا بسم اللہ آجا بسم اللہ حق علیہ علی اللہ حق علیہ علی اللہ حق علیہ سارے بولو سارے بولو منع علی اللہ حق سارے حق کریں سو لا حق علیہ علی اللہ حق علیہ اللہ حق علیہ اللہ حق علیہ اللہ حق علیہ اللہ اللہ کاؤن پیا دے کیکو پیا دے بغدا دا چوکے بحلول دا شوکے اہلی دا دیوانا پروانا غیران دا نہیں سیدان دا دیوانا ہوئے 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 کیا بات ہے بھائی جنابِ بحلول جھوم جھوم کے مسکرا کے ودا دے حق علیہ اللہ حق علیہ اللہ کاؤش ہاتھ کھڑے حیدری حق علیہ اللہ شہرو اگلی سطر حق علیہ اللہ آپ پھاوے سمجھو مست موالی پھاوے سمجھو مست موالی پھاوے سمجھو جھلا حق علیہ اللہ حق علیہ اللہ شہرو حق علیہ حق علیہ حق علیہ حق علیہ حق علیہ موسیقی 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 رہا جانے سار چاو جڑا بندہ ہلے آئے نہیں بولے آئے نہیں وہ بندے دے آپ نے واست چھے ہوئی کوئی نا قرآن دیکھا میں چوڑا جا ذکرے چھوہا زبان بولیں دیے جڑی اہلی کو چنگی لگے تیری زنگی ہوئے جڑا بندہ نہیں بول سکے یا اندہ اپنا مقدر ہے سار چاو میرے پدرے کو او حلالی سڈام دا حقدار نے جہند دل اہلی نے ہی ملا کوئی نہیں پچھلے ہی مولا ہے یار او حلالی سڈام کیمرہ اللہ بھراک مو بہتے ہیں جہند دل اہلی نے ہی ملا کوئی نہیں او حلالی سڈام دا حقدار نے جہند دل وچ علی دی ہی ملا کوئی نہیں او حلالی سڈام دا حقدار نے جہند دل وچ علی دی ہی ملا کوئی نہیں اے جے اہلی دے برابر تو کمیرہ لے بہت ہرا جو ہو یوں ہو گلا کوئی نہیں شاوہ ہاں دکھلے حیدری سارے مول حیدری ہر ملحب دا کانون ہوں دے جنہ دی چھوٹی اولادے جڑے بے اولاد بیٹھے ہو حسین دا زاکرہ صحت کچھ چھیک نہیں فاڑ حق کے دعا کرے نا او بی بی دے بچڑے دے دو بین کرے نا جڑا ماں کمہ نہیں ساڑ سکتا بھلا ہو بھئی نو کراں زوارزین مالک تیرے بچڑے دے زندگی کرے ہر ملحب دا کانون ہوں دائی تین دین دے چورم کو دیکھ دیکھ سدائیں پار کر بلد ویچ مسلمان کانون ڈی تے بدے اے صد کے بیڑی اسگار دماغ مکارنے بنائے بچھے ہو بسم اللہ بسم اللہ ڈی تے بدے 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 مارہ ونڈیاں بلاوے بھائی دو جی بی بی کہوں نے دو جی بی بی یہ حسین دی اہدی بھائی وال بھین بھی کھ دے وال کرنے سفید ہوئے عمر کاممز کام بمنجہ چرنجہ سال جاڑا ایلی دد ہی کو پتا لگاے تیرہ غازی زین تو لہ گئے اکووین کر جاہ دیئے واہ ہجابا بی بی دے سر دے وال سفید دو بی بیاں ہو گیاں تری جی بی بی اکبر دے ونڈے دی بھین عمر ست سال سر دے وال سفید بلاوے سونیاں ایکی تیوے یار جڑے دیاں والے بیٹھے ہو چوتھی دی حسین دی معصوم سکینہ جیندی عمر چار سال کمر جھوکی ہوئی سر دے وال سفید اللہ کہا آئے کربلا تو لے کے کوفا کوفا تو لے کے شام ایک کو ویڑ کر کے آجے سجا دے دسا میڑے بابے کو کہیں کفن پوایا یکوین آئے کبول ہوئی بھئی آئے کبول ہوئی آئے کبول ہوئی بھئی میں نو کراں بھئی بڑی روحانی آتے آگئے بی بی مکان جھلن مختصر کراں پنجویں بی بی اسگار دی ما اللہ کہا آئے جڑا حسین چاہ گئے ہیں نا بچڑے کو میدان کربلا دے وچ میرے امام اینج چاہے جی میں کاری قرآن قرآن کچھیں دے ہاں دے نال لائے ممبر دی قصہ میں میرا امام میدان دے وچ گھنن فوجِ اشکیادی پہ یہ نگاہ ایک دوجہ کو ڈیک کیا دن حسین تھک گیا ہے حسین قرآن میلا گی دیا دے بطول دا تسہ بتڑا روکی دے مسلمانوں قرآن نہیں مگر قرآن دا آخری ورک ضرور ہے مسلمانوں قرآن نظر آئے چھ مجرے مہاں تا میں ایچھے ماں دے بال دا کوئی جرم نہیں ایک گھوٹ پانی دے ہو چاہا تو اڈے دریاء نمکوے سن میرا امام حدائے کہ میری ماں دا حق مہرے جڑا اسگر پانی منگا نو لکھتوں ماں ڈہ دی کھڑی آئی تے ماں حائے کیتی سر دے وال سفید ہوئے پانچ بی بیاں بھائی جان بس مقصد دے قریب آگئی ہیں اللہ گوائے ایک کمین آدھن حسین پیاس آپ کو لگیئی بہانہ بال دا جڑے دے ایک بچہ پانی منگے تا ڈیسوں ورنہ کوئی نہ ڈیسوں اور منبر دی کا سامے حسین جھکدہ جھکدہ اسگر دے مو تے جھکے اک کلمار کہتے اسگر لال امتحان دا گے لئی میرا لال پانی منگ منبر دی کا سامے پیو دے ہتھان تے تڑے گئے اک کلمار کہتے او میرا زخمی بابا او میرا تسہ بابا او میرا پترہ تے براما مویا بابا بابا میں اسگر دے دل نہیں آدھا جو میں اکبر بھرا دے قاتلان تو پانی منگا بابا جتائیں امام دا حکم توات آج ہی میں پانی منگ سا جیوے ڈاڑی زہرہ حق منگا بابا ساڑ نبیہ کو ساڑ ڈاڑی زہرہ کو می کو پانی منگ دا دیکھل خیامت میری ماد حوصلہ آئے قبول ہوئی بھئی آئے قبول ہوئی بھئی نوکرہ بھئی اللہ کہو آئے شبیر آج ہے میں امام پیہ دا میرا لال تے پانی منگنے تو میں جنگ جیتنی ہے اسگر آج ہے بابا ہتھان تے نہیں آج میں کوئی گرم ریت سما ڈڑے آپ چھوٹی اولاد اللہ جانے ہتھان تے چاہ کے شبیر گرم ریت تے کی میں سمایا اسی اے جمانہو شبیر گرم ریت تے سمایے بلکہ انجا کا سر تو ابا لہا کے آخر پیو جو ہا ستونجہ سال دا پیوئے چھے مہندہ بچڑے چادر کو چار ہی سیتھ کر کے میرے امام نے میں پتر کو گرم ریت تے سمایے اسگر لال پانی منگ اسگر دے لب حلن تے آواز ایے اللہ تش مسلمانوں میں دا ڈھا تسا ہاں ایک گھوٹ پانی دےو توارے دریار نمکویسن میں نے قرآن دیکھا سامیں بچڑے مرن عمر ابن سعید دے جنا حسین دے تس سے بچڑے چار واری پانی منگئے نا تے فوج عشقی آئے چا حل چل مچیے انہا کمینے آکھیا سنجی پیوئی جنگ ہردے پہ ہیں ایک کمینہ اس پاسے دوڑائے جڑے پاسے حرمل کمینہ پنجھاب بدماش کو نال لاک کے ستا پیا ہا ایک کمینہ آکھیا جڑا جنگ ہردے پوائے اس صویلے میں کو سڑائے ایک کمینہ بھجدہ آئے آدھے ہرملتے کون اندرہ یادن اسا جیتی ہوئی جنگ پہ ہردے ہیں حسین دے کم سن بچڑا سادھے کنو جنگ پہ جیتے ہیں دے حسین دے بچڑے کو پانی پلا ان دل لکھے تم ایک کو معاف کرائے میں نو ممبر دی کس ہمیں ایک کمینے او تیر چاہے بابا جی درجات بلنگ دوئے علامہ حسین بجاڑا صاحب دے او فرمین دے راندین ایک کمینے او تیر چاہے جنگ نال حیوانہ دے شکار کریں دے او فرمین دے راندین اتنا وزنی تیر ہا اگر حسین دے بچڑے اہلی اسگر دے سینے دے تیر رکھ ہی چھوڑے آتا اسگر دے رو پرواز کر ونجے آ ایک کمینے آگ کے گوڑی لائیے شخص جمعیے نشانہ بنائے اس اسگردہ جو تیر مارا ایک کمینے نشانہ بنائے انو ما سر تے قرآن رکھائے اکل مار کے آجیبے ظالمہ اپنا تیری دیکھ میڈا صغیری دیکھ ظالمہ جھل جھل مارے ایتا ما کمہ نئی سڑ سگدہ اے جوانہ ہون حالت کیڑیے بھائی جان یہ منظر ڈٹھے یہ نشانہ بنائے ہتھ کامگی ہے تیر ڈھے پائے ایک کمینہ عمر بن سعید اندھی کانڈے چلت مار کے دے ایک کمینہ اسہ جیتیوی جنگ ہر دے پہے ہیں بال کو تیر مریندہ کیوں نے تو تا دے میں ہزار جمان نلکلہ لڑ سگدہ چھوٹا جیہ بالے تیر کیوں نے مریندہ جیڈا ظالمہا سنگ دلہا تلیاں ٹیک کے اٹھے آدھے کمینہ سا کو لالچ اندھا کر چھوڑے کمینہ آج تو میڈی جا ہو میں آتی کو پتہ لگے آجو تیر کیوں اٹھائے پوندھے یہ آدھے تیری مجبوری کیڑی ہے ایک کمینہ آدھے میں گوڈی لیندہ شیس جمیندہ نشانہ بڑیندہ جو تیر ماراں یہ دے سامنے دیتا پی ہیں جیڈی کالی کنات نظر آن دی پہیے ہیندے اندروں اللہ جانے ہی بال دی مائے یا بھینے جیڈی سارتے قرآن رکھی کھڑیے رو رو کے آدھی کھڑیے ظالمہ اپنا تیری دیکھ میرا سریری دیکھ او ظالم جھل جھل مارے ایتا بولیوی نہیں بولیندہ آئے کبولوے بس مقصادے قریب آگئی ہیں بھائی انہوں پیو ہتھانتے چاہے انہوں ماں کھڑیے کنات دے اندروں اکل مار کہتے ہیں اسگار تیر آندہ پیائی خیال کریں متن بابا زخمی ہو بھی میں پہلی ماہاں جے کو جہیز اچ باب تیر کمان دیتا ہاں میں تیر دے فن جان دیاں میں تیر دے انداز جان دیاں ایک کمین دنیت کو جو ہو رہے تیر آندہ پیائی متن بابا زخمی ہو بھی بھائی جان حسین دا بچڑا پیو دے حتھان دے تڑپ گیا ہے ماں لے پاسے دیکھا دے اماں تیر آندہ دے جے اچھل کے گا لنڈے وہاں تا تیرے کھیر دی تاثیر ہی نہیں ہی کمینے ایڈو گوڑی لائیے شیست جمعی اس ارادہ کی تیس جو ہکو تیر چلا ماں اسگار دے گلے چلگے حسین دے سینے چلگے دوہان دی شہادت ہو بنیے جنگ مکوے سین انو ماں کے اسگار خیال کریں تیر آندہ پیائی اسگار حرمل دا ارادہ رٹھائے دے پیو دے ہتھا دے تڑ پائے ایلی اسگار تیر آندہ دے تھے ایلی اسگار وین کی تے ایلی اسگار رو رو کے کیا دے بھائی اوہ میں بانی منگیا ہے توڑا مجرم میں ہاں آ پاک بی بی بے جرمے چانے زہرہ دا رخشیست سہی تیڑا ہاتھ پیا کمب دائے ہائے گریبی لحاظ تیزو رضیہ ترائے پھلے تیر کنوان وردے نا پیرے مو بسم اللہ اراد تیڑے تیری اگے اینج گل رکھ ساو دل حال ویسے مینو ممبردی کسامے بی بی تیران دار چھائے بی بی دا ویڑ بلان دویا بی بی رو نیے تیروں رو کے کیا دیے بھاج بسم اللہ او بھاج بووی تیر و اوہ کمان وہ ظالمہ آئے 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 سونے کی تو میں دی جھولی بسم اللہ اے میں دا پاکت گیا آئے 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 دل مینو ممبردی کسامے حون تو آگت سوالے مین کوڑساو چھے ماں دا بال چوخہ پانی پھیند ازا تالے اوہ گوائی میری آماماں تے بھینا ڈیسن ل مادی موسیقی 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 آئے کبول آئے کبول آئی میں نو کرا نینہ دی جھولی ہے چچھے مان دا یا سال دا بچائے رو دے کیوں دے روے دی ہون دی آخی مات نہ دانا دیو جیڑے بول نہ سکے دے بولے ہون دا یا سال 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 دی اللہ دی شریعت ہاں دی کوئی پیو پتار دی میاد نہ چاوے کوئی پیو پتار دی کبر نہ بناوے غربت دیکھ بطول نے بچڑے دی روہیں کام شبیر آپ کی تن میں نو ممبر دی کا زمیں اوکھے تباوے سوکھے کبر بناوے اہلی ازگر کو سمایا ہے کبردہ نشان مٹا چھوڑے میں نو ممبر دی کا زمیں یحرم و حرام دی صبح ہوئی ہے ایک امینے آدھن کربلا اچ چاہیی تا بہتروں ہیں سارے اکتر کیوں ہے ایک امینہ بھجدہ آیا ہے آدھن میں ڈٹھے کال شام دہ ٹائمہ ٹی بے دی گیرد نالو زہل چھوٹی جہیں کبر بنایی بیٹا میں نو ممبر دی کا زمیں سٹھ جوانا نیزے جائل نیزے آگ کے زمینے چاند مرے نل نیزے زمینے چنہی ماتے جگر تیان اللہ گوائے بھائی جان ایک امینے نیزہ مارا ہے ایک امینہ بھجاو میرا نیزہ بھاری ہو اگر سیاد بیٹھے ہو اگر ماف کرو تو ستر پڑا چاہ ایک امینہ دے میرا نیزہ بھاری ہوگی ہے انہاں حق تپندہ ایک امینہ آرام نال رے چہٹاویا تیارا ام لال اسگر دی لاش بہر جگڑیا اے دلہ کے آلے اور نیزہ بھاری ہویا ہے ایک امینے نیزے تے زور جنہ نیزہ بھہر آیا ہے ایک اللہ نیزہ لئی اسگر دی لاش نال آئی ہے اے دلہ کے آلے اسگر دی ماہ سارتے قرآن رکھے سجادے کولائی اور زجادی کیڑی حالتے روندائی و دیتے موت ماتم کرکی اے رات وانی روزا او شان دے ویچ وہ آئے غریبی میں کوئی تھے نہ خو میں روا بسم اللہ اے میڈا باکر بچے یا حاضر ہے وہ ایکوں بے شکسا آگے پیچا ہوں جیڑے سید بیٹھے ہوں میں کو معاف کرائے لاس جو بہر آئیے ہوں نسل برباد ہوئے شمر دی نسل برباد ہوئے حرمل دی ایک پازو حرمل بکڑا ہے ظلفائے چاہت شمر فائے میں نے بھی بردی کا زمیں اوہ خنجر چاہی ودہ دے دلال حسین کو مریندہ رہ گئے اے دلہ کے آلے ظلفائے جات پاکے ایک کمینے تلوار چلائیے انہوں حسگر دی ماہو دوین بلند ہوئے رونیے تیرو رو یا فجیری دا تارا اوہ چڑسی یا حسگر اکھی ماہ دا مینے پائے مرگ پولے سن بولے اے ماں مول موتا بک بالا کو ہو پائے مامانے انہائے کریے سو تیری تھر داوے لا یاد یاسم جند نکل نوے آسگر کی لاش ہے یہ امی رباو دیکھو اسلام کو جگہ کر ماں سونگ سو گیا ہے ننے سے ایک شہید کا ماتم جہاں میں ہے ننے سے ایک شہید کا ماتم جہاں میں ہے کر دننا یار تیرے اجل کو دیکھ کر جو مسکر آگئے میں نے تیج جو چھڑی چھٹ میں نا کی تد مڑ گل کریں